موساوات علامہ سکاکی کا قول نقل کیا ہے انہوں نے اور بتلایا کہ علامہ سکاکی کہتے ہیں کہ ایجاز اور اتناب یہ نسبتی چیزیں ہیں نسبی چیزیں ہیں اس لیے کہ ایک کا تعلق موقوف ہوتا ہے دوسرے کے تاخل پر اس لیے کہ اموجز کلام موجز وہ ہوگا جو مختصر ہو دوسرے کے مقابلے میں اور کلام متنب وہ ہوگا جو لمبا ہو دوسرے کلام کے مقابلے میں تو یہاں دیکھو مقابلہ دوسری چیز کا ہونا ضروری بھئی اس لیے علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ آسان نہیں ہے ان کے اندر کلام کرنا مگر یہ کہ تحقیق کو سرک کر دیا جائے تائین کو کیا کر دیا جائے سرک کر دیا جائے پھر کلام کیا جا سکتا ہے یعنی سراحت اس بات کی نہیں کی جا سکتی کہ اتنی مقدار ہو تو ایجاز ہوگا اتنی ہو تو مصابات ہوگا اور اتنی ہو تو اتناب ہوگا آگے چل کر مصنف اسی پر اعتراض کریں گے اعتراض یہ کریں گے کہ علامہ سکاکی کا یہ کہنا کہ یہ امر نسبی ہے اور امر نسبی جو ہوتا ہے اس میں تعریف کرنا مشکل کہتے ہیں نہیں بھئی امر نسبی کی تعریف کوئی مشکل نہیں ہوتی بہت سے چیزیں امور نسبیہ میں سے ہیں اور ان کی تعریف کی جاتی ہے جیسے اقوت ہے عبوت ہے بنوت ہے سب کی تعریف کی جاتی ہے اور ممکن ہے اور اس کا جواب پھر آگے علامہ تفتہ زانی دیں گے کہ بھئی علامہ سکاکی نے یہ نہیں کہا کہ تعریف مشکل ہے تعریف تو انہوں نے کر دی کہ آگے دو بلکہ طریقے بتلا دیئے بلکہ انہوں نے مقدار کی بات کی کہ تعین کرنا اتنی مقدار اجاز ہے اس سے زیادہ مسابات ہے اس سے زیادہ کیا ہے ہاں یہ مقدار کی تعین مشکل ہے لہذا آپ کا اعتراض ان پر صحیح نہیں تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ کلام کرنا ان میں آسان نہیں مگر یہ کہ تعین تحقیق کو سرک کر دیا جائے اور ان میں کلام آسان نہیں مگر یہ کہ بینا کی جائے عمر عرفی پر کس پر؟ عمر عرفی پر بینا کی جائے یعنی داروں مدار عمر عرفی پر ہوگا دو میعیار ذکر کریں گے ایک یہ میعیار ذکر کیا کہ بینا کیا ہو عمر عرفی بھئی عمر عرفی کیا چیز ہے کہتے ہیں بھئی وہ جس کو اہل عرف جانتے ہیں اور وہ کیا ہے؟ متعارف الاوساط ہے متوسط لوگوں کا کلام ہے متوسط لوگوں کا متعارف سے کیا مراد ہے؟ کلام مراد ہے کہ اس متوسط لوگوں میں جو متعارف کلام ہے مثلا کسی کام کو پوچھنے کے لیے وہ جو کلام کرتے ہیں کسی بات موقع پر کسی کی بیمار پرسی پر جو کلام کرتے ہیں اور کسی کسی کی اور کسی کا حال وغیرہ پوچھنے کے لیے کسی سے ملنے گئے جو وہ الفاظ جو اس موقع پر جو معنی مراد کی آدائیگی کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں متوسط درجے کے لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ متعارف الاوساط کہتے ہیں اور متوسط لوگ وہ ہیں جو نہ تو بلاغت کی اندر انتہا درجے کو پہنچے ہوں اور نہ ہی ان کے وہ صحیح طرح بات کرنے پر قادر نہ ہو ایسے لوگ نہیں بلکہ وہ لوگ جو اپنے معنی مراد کو صحیح الفاظ کے ساتھ اعراب اور لغت کی ریایت کے ساتھ ادا کر سکے ہیں ہاں بلاغت کے نکات کے وہ اعتبار نہیں کرتے البتہ صرفی نحوی لغوی باتوں کا وہ لحاظ رکھتے ہیں تو اس قسم کے لوگ جو کلام استعمال کرتے ہیں اس کو متعارف الاوساط کہتے ہیں کہتے ہیں یہ پیمانہ ہے آپ نے جو بھی کلام کیا اس پیمانے پر پرکھ لو اگر آپ کا کلام متعارف الاوساط سے کم ہے تو ایجاز برابر ہے تو مصابات زیادہ ہے تو اتنا اور کہتے ہیں کہ یہ کلام نہ تو اس کی مدہ کی جاتی ہے جب وہ لوگ کرتے ہیں اور نہ تو یہ محمود ہے نہ مضموم ہے محمود اس لئے نہیں یہ کلام کیونکہ اس میں مختزہ حال کی ریایت نہیں اور مضموم بھی نہیں ہے اس لئے کہ یہ کلام بلند ہے حیوانات کی آوازوں سے حیوانات میں الفاظ نہیں ہوتے ان کی آواز جو آوازیں ہوتی ہیں ان میں الفاظ نہیں ہوتے نیز و معنی مراد کی ادائیگی نہیں کرتے جبکہ یہ کیا کرتے ہیں ان میں الفاظ بھی ہوتے ہیں معنی مراد پر یہ دلالت بھی کرتے ہیں لہذا نہ تو ان کی لہذا ان کی مضمت بھی نہیں کی جا سکتی پھر اس کے بعد یہ بات کرنے کے بعد اب علامت سکاکی نے بتلایا کہ یہ پیمانہ ہم نے کعب کو دے دیا اس سے کام جو کلام ہوگا اس کو کیا کہیں گے ایجاز کہیں گے تو یہ تعریف کر دی انہوں نے ایجاز کی پھر کہا کہ کبھی کبھار تو ایجاز میں اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے یعنی متعرف الاؤسات کی طرف کبھی دوسرا پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے اور وہ کیا ہے مقتضی حال بھئی مقتضی حال یعنی مقتضی حال جو ہے اس پر اس کو دیکھ لو اگر آپ کا کلام مقتضی حال سے کم ہے تو پھر آپ کے کلام موجز اگر براتر ہے تو مصاوی اور اگر زیادہ ہے تو پھر متنب ہوگا آپ کا کلام بھئی تو علامہ تفتہ زانی نے پھر آپ کو بتلایا کہ ماں ذکرہ سے میں نے کیا مراد لیا متقلم کا کلام یہ متقلم کا کلام ایسا ہے کہ مقتضی حال اس سے زیادہ تفصیل چاہتا تھا اور متقلم کا کلام تھوڑا ہے تو اس تھوڑے کو کیا کہیں گے ایجاز کہیں گے تو کہتے ہیں کہ مقتضی حال ماں ذکرہ سے کیا مراد لیا ہے انہوں نے متقلم کا کلام یعنی مقتضی حال زیادہ تفصیل چاہتا ہے مذکور سے اور مذکور کون سا ہے متقلم کا اور متقلم کا کلام معلوم ہو اس سے کم ہے تو یہ کیا ہے ایجاز ہے کہتے ہیں بعضوں نے وہنگ کیا کہ اس ماں ذکرہ سے مراد متعارف الاوساط ہے اور اس سے بات بڑی خراب ہو گئے کوئی مانا نہیں نکلتا کلام کا کیونکہ کلام اس طرح بن گیا کہ پیمانا کون ہے مقتضی حال اور وہ مقتضی حال ایسا ہو جو متعارف الاوساط سے زیادہ تفصیل چاہتا ہے متعارف الاوساط سے معلوم ہو متعارف الاوساط بھی اس سے کم ہے اور آپ کا کلام تو تھا ہی کم تو جب آپ کا کلام بھی کم متعارف الاوساط بھی کم تو جو تین صورتیں یا تو آپ کا کلام متعارف الاوساط کے برابر ہوگا یا کم ہوگا یا اسے مقتضی حال سے تو ہے کم ہی کم رہتے ہوئے پھر بھی تین صورتیں ممکن ہیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو تین صورتیں ممکن ہیں اور ہا نیز آپ نے کہا کہ مقتضی حال ایسا ہو جو متعارف الاوساط سے زیادہ ہو اسے کیا ہو اسے زیادہ تفصیلی ہو تو وہ صورت تو نکلی گئی جبکہ مقتضی حال متعارف الاوساط کے برابر ہو یا مقتضی حال متعارف الاوساط سے کم ہو آپ نے صرف وہ صورت ذکر کی جبکہ مقتضی حال کس سے زیادہ تھا متعارف تو اگر متعارف الاوساط کے برابر ہوتا یا اس سے کم ہوتا وہ صورت تو ذکر ہی نہیں کی نیز پھر اس میں ایک اور خرابی لازم آئی مقتضی حال وہ ہے جو کس سے زیادہ ہے متعارف الاوساط سے اور آپ کا کلام اس سے کم ہے تو کیا ہے ایجاد معلوم ہوا اس صورت میں جبکہ یہ متعارف الاوساط اس کے برابر ہو اور پھر آپ کا کلام کم ہو یہ بھی موجز ہے لیکن آپ کی تاریخ اس پر صادق نہیں اگر متعارف الاوساط اس سے زیادہ ہے اور آپ کا کلام دونوں سے کم ہے یہ بھی موجز ہے لیکن اس پر بھی آپ کی تاریخ صادق نہیں آ رہے نیز تیسری خرابی یہ لازم آئے مولانا کہ تقرار اور تداخل ہوا مولانا دوبارہ متعارف الاوساط آیا مولانا اور تداخل ہوا پہلی تاریخ کیا تھی پہلا پہمانہ کیا تھا متعارف اس پر اپنا کلام پر رکھ لیں اس سے کم ہے تو اجاز ہے دوسرے میں پھر کہا کہ مقتضی حال سے کم ہونا چاہیے کلام اور مقتضی حال متعارف الاوساط سے تو دار و مدار دونوں میں کس پر آیا متعارف الاوساط پہ آیا تو یہ تداخل ہوا یہ تو ایک ہی پہمانہ بن گیا اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بتل آیا کہ متعارف الاوساط ایک پہمانہ اور دوسرا مقتضی حال ان میں عموم مخصوص کیا ہے من وجہ ہو سکتا ہے آپ کا کلام ایسا ہو دونوں سے کم ہو اور یا یا آپ کا کلام کیا ہے ایک سے کم ہے دوسرے سے یا دوسرے سے کم ہے اور پہلے سے زیادہ ہے تو تین صورتیں بن گئیں تو ایک معنی ہے مولانا ایک شخص یہ معنی ادا کرنا چاہتا ہے عرف کے اندر کہ میں بڑھا ہو گیا تو اس کے لئے وہ کیا لفت استعمال کرے گا یا رب شیخ تو اے میرے پروردگار میں بڑھا ہو گیا اور یہی کلام استعمال کیا یہی معنی ادا کیا حضرت زکریہ علیہ السلام نے اور انہوں نے کیا فرمایا رب انی وحان العظم من کہ میری اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرا سر سفید ہو گیا تو اب آپ بتائیے بھئی کون سا کلام مختصر ہے یا رب شیخ تو متعرف الاوساط والا کلام تو یہ دیکھا اب متعرف الاوساط کی نسبت سے یہ کلام جو کیا حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ کیا ہے یہ متنب ہے یہ کیا ہے متنب ہے اور مختصر حال کے اعتبار سے یہی حضرت زکریہ علیہ السلام والا کلام موجز ہے کیا ہے تو متعرف الاوساط تو صرف یا رب شیخ اور یہ اس سے طویل ہے لیکن مختصر حال جو ہے وہ چاہتا ہے اور بھی تفصیل بیان کرو بھئی کیونکہ آپ اپنے جوانی کے جانے کو بیان کر رہے ہیں اور بڑھاپے کے آنے کو کوئی معمولی چیز نہیں ہے لہذا خوب تفصیل سے اس کو بیان کرو بھئی خوب تفصیل سے دیکھا وہ ایک ہی کلام ایک اعتبار سے کیا ہوا موجز اور دوسرے اعتبار سے متنب ہوا یا جیسے یا رب شیخ تو اب اس کو اگر پیمانہ قرار دے دیں مالانا تو اس سے یہ ہے متعرف الاوساط اس سے کم درجے کا کلام کیا ہوگا رب شیخ تو رب یا حضر کر دی ہے عبارت میں ہوتا رہتا ہے تو رب شیخ تو یہ کیا ہے موجز ہے اور اس اکمہ اضافہ کر دیں یا رب قد شیخ تو یہ کیا ہے اتنا با گیا کیونکہ یا رب شیخ تو سے زیادہ ہوا یا نہیں ہوا بھئی قد کا حرف زیادہ لفظ زیادہ ہو اس پر علامہ تفتازانی نے اعتراض کیا کہ علامہ سکاکی نے دو پیمان مقرر کی ایک متعارف الاوساط اور ایک مقتضی حال اس پر بنا رکھی دونوں ایک کس کی اجاز اور اتناب کی اور تعریف کی جاتی ہے کسی چیز کو بیان کی جاتا ہے اس سے وہ چیز واضح ہو جاتی ہے لیکن یہ جو دو پیمان مقرر کیے اس سے تو اور زیادہ جہالت لازم آئی اس طرح کہ متعارف الاوساط کا پتہ ہی نہیں لوگوں کی طبقات مختلف ہیں کوئی ایک کس انداز میں ادا کرتا ہے ایک کلام کو دوسرے انداز میں ادا کرتا ہے تو دیں تو اس اعتراض کو علامت افتازانی رد کریں گے اور کہتے ہیں کہ متعارف الاوساط کا پتہ کیوں نہیں چل سکتا متعارف الاوساط وہ لوگ ہیں جو ایک معنی کو ایک ہی طریقے پر ادا کر سکتے ہیں وہ نہ نکات کے ریایت رکھتے ہوئے عبارت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے تو اس قسم کے لوگوں کی محدود حد ہے ہر ایک اس کو پہچانتا ہے بلیغ بھی بلیغ بھی تو یہ آپ کا کہنا کہ اس کو پہچانی نہیں بھئی اس کو تو ہر ایک جانتا ہے کہ اس قسم کے معنی کو عرف میں اتنے الفاظ سے ادا کرتے ہیں اور دوسرا اعتراض مقتضا حال کا مقتضا تین لفظ ہیں چار لفظ ہیں پانچ لفظ ہیں ایک جملے دو جملے ہمیں تو کوئی پتہ نہیں جب پتہ نہیں تو اس میں بھی کیا ہے جہالت ہے تو کہتے ہیں بھئی آپ کا یہ کہنا مقتضا حال کا پتہ نہیں چلے گا بھئی بلیغ کو مقتضا حال کا پتہ ہوگا بلاغت تو کہتے نام ہی اس چیز کا ہے کہ مطابقت ہو کس کے ساتھ مقتضا ہیں تو لازمی بات ہے اس شخص مقتضا حال کا پتہ ہوگا تو اس کے مطابق کلام لائے گا اور بلیغ کہلائے گا مقتضا حال کا بھی پتہ چل جاتا ہے ہاں یہ بات ہے ہر ایک کو نہیں پتہ چلتا صرف کس کو چلتا ہے بلیغ کو پتہ چلتا ہے وَالْاقْرَبُ الَصْفَوَابِ اَنْ يُقَالَ الْمَقْبُولُ مِّن تُرُقِ تَعْبِيرِ عَنِ الْمُرَادِ تَعْدِيَتُ اَسْلِهِ بِلَفْزٍ مُسَاوٍ لَهُ اَيْلِ اَسْلِ مُرَادِ اَوْ بِلَفْزٍ نَاقِسٍ عَنْهُ وَافٍ اَوْ بِلَفْزٍ زَائِدٍ عَلَيْهِ لِقَائِدَةٍ کلام کی چھ سات کسمیں بیان کریں گے مجھا کلام کی چھ سات کسمیں بیان کریں گے آپ کسی معنی کو ادا کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کریں گے وہ الفاظ معنی مراد کے یا برابر ہوں گے یا کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے اگر آپ نے جو الفاظ استعمال کیے معنی مراد کی ادائیگی کے لیے یہ اس کے ساتھ برابر ہیں معنی اور الفاظ برابر ہیں تو اس کو کہتے ہیں مساوات اس کو کیا کہتے ہیں اور اگر آپ نے الفاظ استعمال کیے معنی مراد کی ادائیگی کے لیے اور وہ الفاظ معنی سے کم ہیں معنی سے پھر یہ تو حال سے خالی نہیں لیے ادائیگی خالی ادائیگی ایجاز مخل ایجاز مخل نام ہے کیونکہ مانع مراد پوری طرح ادا نہیں ہو رہا کتنی صورتیں تھیں آپ کے الفاظ مانع کے برابر ہوں گے یا کم ہوں گے اگر برابر ہیں تو پھر اس کا نام مساوات اگر کم ہیں تو پھر مانع مراد پوری طرح ادا ہوگا یا ادا اگر ادا ہو جائے تو اس کا نام اجاز اگر ادا پوری طرح نہ ہو تو اس کا نام اخلال اور دوسرا نام اجاز مخل اجاز مخل اور اگر زیادہ تھے الفاظ مولانا معنی مراد سے تو یہ الفاظ جو آپ زائد لے کر آئے ہیں یہ لفائدہ تین ہوں گے یا لغیر فائدہ تین ان کا کوئی فائدہ ہو گا اگر ان کا کوئی فائدہ ہے تو اس کا نام ہے اتناب اور اگر ان کا فائدہ نہیں تو پھر دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ لفظ زائد متعین ہوگا یا متعین اگر لفظ زائد متعین نہیں تو اس کا نام ہے تطویل اور اگر وہ لفظ زائد متعین ہے تو پھر اس کو کہیں گے حشو کیا کہیں گے حشو پھر دو قسم پر ہے یہ جو لفظ زائد متعین ہے اس کی وجہ سے معنی خراب ہوگا یا خراب اگر معنی خراب نہ ہو تو حشو غیر مفسد اور اگر معنی خراب ہو تو حشو مفسد ساتھ کس میں سمجھ میں آئی بھئی جے دوبارہ سنو بھئی غور سے آپ جو بھی کلام کرتے ہیں وہ معنی کے ساتھ برابر ہوگا یا یا کم ہوگا یا یا چلیں یوں کریں یا معنی کے ساتھ برابر ہوگا یا برابر اگر برابر ہے تو اس کا نام اگر برابر نہیں پھر اس میں دو حالتیں ہیں یا کم ہوگا یا زیادہ اگر کم ہے تو پھر مولانا اس کے ساتھ معنی مراد پوری طرح ادا ہوگا یا ادا اگر پوری طرح ادا ہو جائے تو ایجاد اگر پوری طرح ادا نہ ہو تو اخلال یا ایجاد مخل اگر الفاظ معنی سے زیادہ ہیں تو پھر مولانا یہ لفائدہ تین ہوں گے یا لغیرے فائدہ ہوگا یا نہیں اگر فائدہ ہے تو اس کا نام اتنا اگر فائدہ نہیں تو پھر مولانا وہ لفظ متعین ہوگا کہ یہ والا لفظ زائد ہے یا متعین اگر متعین نہیں ہے تو اس کا نام کیا ہے متعین نہیں ہے تو تطویل اور اگر وہ لفظ متعین ہے کہ یہ والا لفظ زائد ہے عبارت میں تو اس کو کیا کہیں گے حشر کہیں گے حشر پھر دو قسم پر ہے کہ وہ جو متعین زائد لفظ ہے اس سے معنی ٹھیک رہے گا معنی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا یا معنی خراب ہو جائے گا اگر معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو حشوے غیر مفسد اور اگر معنی خراب ہو جاتا ہے تو حشوے مفسد ہے دیکھئے سارا یہی بیان کریں گے وَالْأَقْرَبُ إِلَى الْفَوَابِ مُسَنِّف اب تعریف کر رہے ہیں بھئے علامہ سکاکی کے بعد خود بھئے زیادہ قریب درستگی کے یہ ہے یاد رکھو مولانا ان چھ سات طریقوں میں سے کچھ مقبول ہیں کچھ مردود ہیں رد کیا جاتے ہیں بلاغت میں مقبول تین ہیں مولانا مساوات ایجاز اتناب مساوات ایجاز اتناب بس یہ تین مقبول ہیں باقی اخلال اخلال تطویل حشوے مفسد اور حشوے غیر مفسد یہ چاروں کیا ہیں یہ مردود ہیں یہ قبول نہیں بلاغت میں وَالْأَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ اَنْ يُقَالَ اَنْ يُقَحَاجَاءَ الْمَقْبُولُ مِنْ تُرُقِ تَعْبِيرِ مقبول جو ہیں تُرُقِ تَعْبِير میں سے تَعْبِير کے طریقے ادائیگی کے طریقے عانِ الْمُرَادِ مُرَاد سے سَعْدِيَتُ اَسْلِحِ وہ ادا کرنا ہے اصلِ مُرَاد کو بِلَفْزٍ مُسَاوِنْ لَهُ ایسے لفظوں کے ساتھ جو برابر ہوں اصلِ مُرَاد کے ساتھ یعنی اصلِ مُرَاد اور الفاظ آپس میں کیا ہوں برابر ہوں لفظ مولانا مستر ہے اس کا اطلاق قلیل اور قصید سب پر ہوتا ہے تو ایسے الفاظ سے جو برابر ہوں کس کے ساتھ اصلِ تو اس کو کیا کہیں گے مُسَاوَا اَوْ بِلَفْزٍ نَاقِسِ نَانْهُ یا ایسے لفظوں کے ساتھ جو اصلِ مُرَاد سے کم ہوں گے وَا فِن لیکن کیا ہوں گے پورے ہوں گے مانع مُرَاد کے ادا کرنے میں اس کا نام کیا ہے ایجاد اَوْ بِلَفْزٍ زَائِدٍ عَلَيْهِ یا ایسے لفظ کے ساتھ جو زائد ہوں گے اصلِ مُرَاد پر لِفَائِدَتِن کسی اس کو کیا کہیں گے اتنا اب دیکھئے خود وطارہ ہیں فَالْمُسَاوَاتُ وَا يَقُونَ اللَّفْزُ بِمِقْدَارِ اصلِ مُرَادِ مساوات یہ ہے کہ لفظ جو ہے کس کی مقدار میں ہو اصلِ مُرَاد کے یعنی اصلِ مُرَاد اور لفظ برابر ہوں وَالْعِجَادِ اور ایجاد یہ ہے يَقُونَ النَّاقِسَنَ عَنْهُ کہ وہ لفظ جو ہے ناقِس ہوں تھوڑے ہوں وَا فِيَن بِهِ الْبَرْتَا پُورے ہوں اصلِ مُرَاد میں وَالْعِطَنَاب اور اتناب یہ ہے يَقُونَ الزَّائِدَنَ عَلَيْهِ لِفَائِدَتِن کہ وہ لفظ زائد ہو اصلِ مُرَاد پر لِفَائِدَتِن کسی فائدے کی وجہ سے وَحْتَرَضَ بِوَافِن بھئی یہ وافِن کی قید مصنف نے کیوں لگائی بھئی کیا کہا تھا اجاز میں اگر مانع مُرَاد پوری طرح ادا ہو جائے تو یہ اجاز ہے مانع مُرَاد کیا ہے پوری طرح کہتے ہیں یہ پوری طرح کی قید کیوں لگائی کہتے ہیں احتراز کیا کس سے اگر پوری طرح ادا نہ کریں پھر کیا نام بتایا تھا میں نے اجاز مُخِل یا اخلا وَحْتَرَضَ بِوَافِن عَنِ الْإِخْلَالِ وَاحْتَرَضَ بِوَافِن کے ساتھ کی قید سے احتراز کیا ہے مصنف نے اخلال سے وَهُوَن يَكُونَ اللَّفْزُ نَاقِصًا عَنْ عَنْ عَسْلِ الْمُرَادِ کے لفظ جو ہے وہ کم ہو عَسْلِ مُرَاد سے غَيْرَ وَاحْتِن بِهِ اور کیا ہو مانع مُرَاد کو پوری طرح ادا نہ کرے یہ اخلال ہے اس کا قول ہی جیسے یہ شاعر کا شیر ہے مالانا وَالْعَيْشُ قَيْرٌ فِي ظِلَالِ النُّوكِ یہ ظِلَا جو اگلا ظِلَال میں جو لام آ رہا ہے دوسرا دوسرا لام یہاں سے مصرہ ثانی شروع ہو رہا ہے وَالْعَيْشُ خَيْرٌ فِي ظِلَا لِنُوكِ مِمَّنْ عَاشَ قَدَّا دیکھئے یہ شاعر کا شیر ہے کیا کہا شاعر نے وَالْعَيْشُ خَيْرٌ فِي ظِلَا لِنُوكِ مِمَّنْ عَاشَ قَدَّا شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ دو طرح کی زندگی ہے ایک وہ شخص ہے جس کے پاس عقل نہیں ہوتی احمق ہوتا ہے لیکن مال بڑا ہوتا ہے بڑے آرام سے زندگی گزارتا ہے ایک وہ شخص ہے جس کے پاس عقل خوب ہوتی ہے لیکن مال اور بڑے مشقت والے زندگی گزارتا ہے ایک زندگی حماقت کے ساتھ نعمتوں میں ہے اور ایک زندگی عقل کے ساتھ مشقتوں میں ہے ان میں سے کونسی زندگی بہتر ہے شاعر کہتا ہے وہ زندگی جو مال والی ہو اور کس میں ہو چاہے بے شاہر حماقتوں میں ہی کیوں نہ ہو بھئی یہ زندگی بہتر ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی شاعر یہ کہتا ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے مولانا عموماً یا عقل ملتی ہے یا مال ملتا ہے ایک چیز ملتی ہے ہاں کبھی کبار عقل بھی مل جاتی ہے اور مال بھی مل جاتا ہے اور یہ تو اور مزید نعمت در نعمت ہے وہاں تو کیا بات ہو رہی تھی جی وَالْعَيْشُ خَيْرٌ فِي ظِلَالِ النَّوْكِ معنی کیا عدا کرنا ہے شاعر نے بھئی کہ وہ زندگی جو کس میں ہے حماقت میں ہے نعمتوں کے ساتھ وہ بہتر ہے اس زندگی سے جو عقل کے ساتھ ہے اور مشقتوں میں ہے آپ دیکھئے یہ شعر کہتا ہے وَالْعَيْشُ خَيْرٌ زندگی بہتر ہے فِي ظِلَالِ النَّوْكِ حماقت کے سائےوں میں ظِلَالِ سائے بھئی اَنُّكْ حَمَاقَتْ جَحَالَتْ بھئی مِمَّنْ اُتْ شَخْصِ کے سائے عَاشَ قَدْدًا قَدْدًا اَيْ مَقْدُودًا مَتْعُوبًا قَدْدًا قَدْدُو قَدْدًا کا معنی ہوتا ہے تھکنہ تو مصدر ہے وہ معنی مقدود کے تھکا ماندہ تھکا ماندہ متعوب تاب سے یہ بھی اسی کو کہتے ہیں تھکا ماندہ تو اُتْ شَخْصِ من عاشَ جس نے زندگی گزاری اس حال میں مقدودا کہ وہ کیا تھا تھکا ماندہ یعنی مشقتوں میں تھا شاعر نے کیا کہا دیکھو مانا جو ادا کرنا تھا وہ بھی ذہن میں رکھنا اب شاعر جو کہہ رہا ہے وہ بھی ذہن میں رکھنا آپ دیکھیں گے شاعر کا شیر مانا کو پوری طرح ادا نہیں کر رہا الفاظ تھوڑے لائیا لیکن مانا پوری طرح ادا لہذا یہ اجاز مخل کی مثال ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ زندگی جو حماقت کے سائیوں میں بہتر جو حماقت کے سائیوں میں ہے وہ بہتر ہے اس شخص سے جس نے تھکے ماندے ہونے کی حالت میں زندگی گزاری جس نے بھئے بتاؤ وارانا اس نے یہ کہا اس نے کہا حماقت کے سائیوں میں زندگی حالانکہ صرف حماقت نہیں بلکہ اس کے ساتھ کیا ہونی چاہیے دولت بھی ہونی چاہیے نعمتیں بھی اور نعمتیں ذکر کی نہیں اگلے میں کہا وہ شخص جس نے مشقتوں میں زندگی گزاری اس سے بہتر ہے مشقتوں کا ذکر کیا لیکن ساتھ عقل کا ذکر کیا حالانکہ اس کا بھی ارادہ تھا تو دیکھو پہلے جو حصے میں سے بھی کچھ کلام غائب دوسرے میں سے بھی کلام غائب کلام مختصر لیا لیکن اس سے مانع ہے مراد پوری طرح ادا نہیں لہا اس کو کیا کہیں گے اجازے مخت دیکھو ماتین خود بتلا رہے ہیں آپ کو آئین ناعمی وفی ظلال العقل یہ دو لفظ مولانا حضف کی ہے اور ان کی حضف سے اجاز تو آیا لیکن مانع پوری طرح ادا یہ ناعم صفت ہے عیش کی وَلْعَيشُ النَّاعِمُ نعمتوں والی زندگی مولانا بہتر ہے فی ظلال انہوں کی کس میں ہماقت کے سیعوں میں اور مِمَّنْ عَاشَ قَدَّا فِي ظِلَالِ الْعَقْلِ جس نے مشقتوں میں زندگی گزاری کس کے سائے تلے عقل کے سائے تلے یہ دو لفظ کرنے کے یعنی اَنَّا أَسْلَ مُرَادِ اصل مراد یہ ہے کہ اَنَّا الْعَيشَ النَّاعِمَ فِي ظِلَالِ النُّوْكِ کے نعمتوں والی زندگی ہماقت کے سائوں میں بہتر ہے مِنَا الْعَيشِ الشَّاقِ مشقتوں والی زندگی سے فِي ظِلَالِ الْعَقْلِ عَقْلِ کے سائے تلے وَالَّفْضُهُ غَيْرُ وَافِنْ بِذَالِكَ اور شاعر کے جو لفظ ہیں وَالَنَا وہ پورا نہیں کامل نہیں ہے اس میں فَيَكُونُ مُخِلًّا پوری طرح آدانی کرا فَيَكُونُ مُخِلًّا تو یہ کیا ہوگا مُخِل ہوا فَلَا يَكُونُ مَقْبُولًا لہٰذا یہ مقبول تو یہ ایجاز مُخِل ہوا علامہ سیوتی فرماتے ہیں نہیں بھئی یہ شیر درست ہے آپ نے ایجاز مُخِل اس میں ثابت کیا اور ایجاز مُخِل کی وجہ سے آپ نے اس شیر کو مردود قرار دیا حالانکہ یہ شیر مقبول ہے وجہ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں تک سناعت احتباق ہے بھئی آپ آگے جا کر پڑھیں گے ایک سناعت احتباق ہوتی ہے دو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں ایک کا ذکر ہو رہا ہے اور دوسری کا ایک طرف ایک چیز کا ذکر ہو رہا ہے دوسری طرف دوسری چیز کا تو ایک میں سے ایک چیز اڑا دیتے ہیں چند لفظوں کو کیوں؟ کیونکہ وہاں دوسری طرف دلالت ہو رہی ہے ترینہ موجود ہے جب وہاں موجود ہے تو آپ خود یہاں پر بھی اس کو کیا کر لیں گے نکال لیں گے اور دوسری طرف سے بھی کچھ لفظوں کو اڑا دیا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس پہلے کلام کے اندر اس کے مخالف یا اس کی زد ہوتی ہے جس کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ دوسری طرف بھی یہ لفظ موجود ہے تو دیکھو دو زندگیاں تھی مالانا ایک یہ زندگی ہے اس کی صفت تھی کیا؟ فی زلال نوک کس میں؟ ہماقت کے اور اس کی کیا تھی؟ فی زلال آقل آقل کے سائے تون ہے تو یہاں پر زلال نوک بتلا رہا تھا کہ آگے فی زلال آقل ہے تو شاید نہیں در سے حضب کر دیا فی زلال آقل وال اور دوسری کے اندر تھا زندگی ایسی ممن عاشقت دن جس نے کس کس مشقتوں میں زندگی گزاری مشقتوں والی زندگی تو لازمی بات ہے اس کے مقابلے میں کیا ہوگی؟ نعمتوں والی زندگی تو ادھر جب مشقت کو ذکر کر دیا تو ادھر سے نعمت کو تو یہ صناحیت اختبات ہے اس کے اندر ہوئی وحترازہ بی فائدتین مصنف نے فائدتین کی قیدہ لگائی تھی زائدن لفظ زائدن علیہ لفہ یہ کیوں بھئی؟ کہتے ہیں احترازہ بی فائدتین عنی تطویل تطویل سے احتراز کیا وہ کس کو کہتے ہیں وہ ہوا یہ زید اللفظ وعلا علی اصل مراد لا لفائدتین وہ یہ کہ لفظ بڑھ جائے اصل مراد پر بغیر کسی فائدہ کے وَلَا يَقُونُ اللَّفْزُ زائدٌ مُتَعِيَنًا جیسے جیسے یہ شعر ہے مولانا کسی شاعر کا وَقَدَّتَتِ الْعَدِيمَ لِرَاهِ شَيْهِ وَأَلْفَا قَوْلَهَا قِذْبًا وَمَنَا یہ ایک شخص تھا مولانا جزیمت الابرش نام تھا ایک شخص تھا اس کا نام کیا تھا جزیمت الابرش اس نے خیرہ مقام پر یہ اسلام سے پہلے کا واقع ہے خیرہ مقام ہے وہاں اس نے قبضہ کیا اور وہاں سے پھر ملک شام پر اس نے حملہ کیا ملک شام پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی اس بادشاہ کو اس نے شکستی قتل کر دیا اور قبضہ کر لیا اس کے تخت پر اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی وہ بھاگ گئی لوگ بھاگ گئے وہاں سے فوجیں بادشاہ کی بھاگ گئیں شکست وہ کسی دوسری جگہ جا کر رہنے لگی اور اس بادشاہ کی بیٹی نے پھر اپنے فوجیوں سے رابطے کیے تمام ساری فوج کو دوبارہ اکٹھا کیا اور ساری فوج کو اکٹھا کر کے اس نے عیسائی حکمرانوں سے مدد لی اور ان کی مدد کے ساتھ حملہ کیا اور پھر جزیمت الابرش کو شکست دی اور بھگا دیا یہ عورت جس نے بادشاہ کی بیٹی تھی زبا نام تھا اس کا زبا تو جزیمت الابرش تو کیا کی اس نے شکست دی جزیمت الابرش وہاں سے بھاگ آیا دوسری جگہ برہنے لگا ادھر وہ جو بیٹی تھی اس بادشاہ کی جس نے پھر واپس لے لی حکومت اس کو چین نہیں آرہا تھا کہ میں اپنے باپ کا انتقام لوں گی اس شخص سے اس کو چھوڑوں گی نہیں یہ تو بھاگ گیا میرے ہاتھ سے نکل گیا چنانچہ اس نے پیغام بھی جوایا اس کو کہ میں عورت ہوں میرے لیے نظام حکومت چلانا بڑا مشکل ہے اور میں سوچ رہی ہوں آپ کی شادی کرنوں تو مجھے میں چاہتی ہوں تم سے شادی کرنوں تم بھی بادشاہ آؤ پھر آ کر میرے ملک پر کیا کرو حکومت کرو بھا شکست جنگ وغیرہ تو گزر گئی جو ہونا تھا ہو گیا چلو ہماری طاقت بھی بڑھ جائے گی تمہاری فوج اور ہماری فوج مل جائے گی جزیمت العبرش بھئی اور کہتے ہیں اپنی تصویر بھی ایک بھیجوائی بھئی کیا کیا تصویر آؤ مجھ سے شادی کرو تو جزیمت العبرش نے اپنی کابینہ بٹھائی بھئی اپنے جو سردار تھے ان کو گلایا ان سے مشورہ کیا سوارا نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے شادی بھی ہو جائے گی اور حکومت بھی آ جائے گی ایک تھا ان میں دانا شخص اس نے کہا نہیں بھئی نہیں ہے یہ انتقام لگتا ہے تجھے قتل کرنا چاہتی ہے تو اس کے باپ کا قاتل ہے تجھے کیسے وہ شادی کی دعوت دے سکتی ہے کہتے ہیں نہیں نہیں اس نے بڑا یقین دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں چنانچہ اس دانا کی شخص کی بات نہ مانی چل پڑا بھئی چنانچہ وہاں پر اس نے دانا شخص جب پری پہنچے تو اس نے کہا بھئی جو کچھ بھی ہو پھر بھی خطرہ ہے آپ ہوشیار رہیے گا اگر خطرہ ہوا تو میں آپ کا فلان گھوڑا لے کر فوراں آپ کے پاس پہنچوں گا تیز افتار گھوڑا تھا آپ اس پر بیٹھ کر فوراں نکل جانا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی وہاں پہنچے وہ ملکہ نے جو ہے وہ بہادر اپنے فوجی چھپا کر بٹھائے ہوئے تھے جیسے یہ وہاں پہنچے یہ تو جنگ کی بتیاری کے بغیر گئے تھے اس نے ان کو کھیر لیا بھئی اور وہ منصوبہ جو بھاگنے کا تھا گھوڑے وغیرہ کا وہ بھی ناکام ہوا نہیں پہنچ سکا کسی طرح گھوڑا ملکہ کے سامنے لے گئے ملکہ نے کہا اس کے ہاتھ باندھو بھئی ہاتھ باندھ دیا گئے اس کو اور پھر اس نے کہا کہ اس کے ہاتھوں کو کھال اس کے ہاتھوں کی کٹو بھئی انہوں نے گہرائی تک کھال کٹی یہ جو اندر رگیں ہیں کونسی بھئی رگیا خون والی زیادہ یہ یہ جو نبض ہے نبض کا کوئی اور نام ہے تو بارالبازو میں یہ نبض یہ یہ بھی کٹ دی یہ کیا کیا یہ کٹ دی اور اس کے کٹنے کی وجہ سے اس کا خون بہتا رہا یہ جب کٹ جائے پھر خون نہیں رکھتا تو یہ کٹ گئی اور سارا خون بہ گیا اور اس کی وجہ سے وہ بادشاہ جزیمت العبرش کیا ہوا حلات ہوا تو یہی ذکر کر رہے ہیں اس شیر کے اندر بھئی قَدَّتَتِ الْعَدِيمَةِ کَاٹْ دَالَا اس نے کس نے زبانِ عَدِيمَةِ کس کو کٹا خال کو خال کو لِرَاہِشَيْحِ رَاہِش وہ رگ ہے مالانا اندر بازو کے غالباً یہ نبض مراد ہوگی بھئی یہ کونسی ہے کیونکہ رہاشہ کا معنی ارتعاش کے ہیں جس چیز میں حرکت ہو اور حرکت بھی کس میں ہے اسی ایک رگ میں ہے جو نبض ہے تو یہ ان دونوں رگوں کو کٹ ڈالا یہاں تک ہے خال کو کٹ ڈالا کہاں تک کٹ ڈالا دونوں رگوں تک کٹ ڈالا وَالفَ اور پایا کس نے پایا جزیمت الْعَبْرَشْ نے دیکھئے دوبارہ کٹ ڈالا خال کو اس کی کس کی کس کی دونوں رگوں تک جزیمت الْعَبْرَشْ تو ہی زمید جزیمت الْعَبْرَشْ کو راج ہے آرفا اور یہ بھی جزیمت الْعَبْرَشْ مراد ہے جزیمت الْعَبْرَشْ نے پایا قَوْ لَهَا قِذْبًا وَمَيْنًا اس کے قول کو جھوٹ بھئی قِذْب اور مَن کا ایک معنی ہے جھوٹ اس نے کیا کہا تھا میں تجھ سے شادی کروں گی اس کے قول کو کیسا پایا جھوٹ پایا تو دیکھئے بات چل رہی ہے تطویل کی تطویل اس کو کہتے ہیں کہ کلام اصل مراد پر زائد ہو لیکن متعین نہ ہو کہ کون سا کون سا زائد ہے مالانا آپ دیکھو قِذْب اور مَن ایک ہیں بھئی زائد کا پتہ کیسے چلے گا تیمانہ کیا ہے زائد ہے یا غیر زائد ہے کہتے ہیں زائد ہو یا غیر زائد میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ دونوں کا ایک مانا ہے ایک پہلے آیا ہے تو ثانی کیا ہے زائد بلکہ یہ دیکھو دونوں میں سے ایک کو گراؤ مانا میں کوئی خلل پڑا نہیں پڑا دوسرے کو گراؤ مانا میں کوئی خلل پڑا نہیں پڑا معلوم ہوا تائین نہیں ہو سکتی کہ کون سا زائد ہے ایک تو ضروری ہے لیکن ایک زائد ہے کون سا زائد جی تائین ہے ہاں اگر ایک کے گرانے سے مانا میں خلل پڑتا ہے اور دوسرے کے گرانے سے مانا میں خلل نہیں پڑتا تو معلوم ہوا جس سے خلل نہیں پڑتا وہ زائد ہے چاہے وہ پہلے آ رہا ہو چاہے وہ بعد میں آ رہا ہو تو دیکھئے کیس بورمین دونوں ایک ہیں وَقَوْلُهُ وَقَدَّدَتْ اَيْقَطَعَتْ قَدَّدَتْ کا کیا معنی کارٹ دیا وَرَاہِشَانِ الْعِرَقَانِ رَاہِشَان جو ہیں دو رگیں ہیں فِي بَاطِنِ زِرَعَائِنِ کلائیوں کے باطن میں زرا کہتے ہیں مراج یہ کلائی ہے کلائی کے باطن میں ہوتی ہے وَالزَمِيرُ فِي رَاہِشَيْهِ اور ضمیر کس کی طرف راجع ہے راہِشَيْ میں جو زمیر ہے راہِشَيْ ہی آخر میں آ رہی ہے کس کو جزیمت ال وَفِي أَلْفَاب وہ بھی کس کو راجع ہے لِجَزِيمَتِ الْعَبْرَشْ بَي لِجَزِيمَتَ الْعَبْرَشْ وَفِي قَدْ دَدَتْ اور قَدْ دَدَتْ کے اندر کس نے کاتے وَقَوْ لَهَا اس کے قول کو کس کے قول کو جھوٹ پایا لِلزَبَّا زَبَّا کے وَالْبَيْتُ فِي قِصَّةِ قَتْلِ الزَّبَّا اور یہ شیر جو ہے زبا کے قتل کرنے کے قصہ میں ہے کس کو قتل کرنا الجزیمتا جزیمہ کو قتل کرنے کے قصے میں ہے وَحِي أَمْعَرُوفَةٌ اور یہ واقعہ کیا ہے اشہور ہے وَحْتَرَضَ أَيْزًا بِفَائِدَةٍ نِيزْ مولانا احتراز کیا مولانا فائدہ کی قید اسے ایک تو تطویل سے احتراز کیا عن الحشوی نسک سے احتراز کیا حشو سے بھی احتراز کیا وہ زیادت معینت لا لفائدت وہ زیادت معینہ ہے بغیر کسی بھئی لفظ زائد بھی ہے اور بغیر کسی فائدے کی بھی ہے اور متعین بھی ہے کہ یہ ولا لفظ کیا ہے زائد وَلَا فَضْلَ فِيهَا اَيْفِ الدُّنْيَا لِلشُجَاعَاتِ وَنَّدَا وَصَبْرِ الْفَتَحْ لَوْلَا لِقَعُ شَعُوبِ بھئی دیکھو ایک ہے شجاعت ایک ہے سخاوت ایک ہے صبر موت شائر کہتا ہے موت کا خوف نہ ہو تو شجاعت میں کوئی کمال نہیں موت کا خوف نہ ہو تو شجاعت میں کوئی کمال نہیں بھئی آپ کو پتا ہے آپ نے ہمیشہ رہنا ہے آپ کی موت آنی نہیں ہے اب آپ جنگوں میں جاتے ہیں لڑائیاں لڑتے ہیں تو یہ کوئی کمال ہے یہ تو آپ کو پتا ہے میں نے مرنا ہے ہی نہیں بھئی تو موت نہ ہو تو شجاعت میں کوئی کمال ہے اسی طرح سخاوت ہے مولانا سخاوت کو بعد میں کرتے ہیں صبر ہے آپ پر تکالیف آتی ہیں اور آپ کو پتا ہے یہ تکالیف مجھے ہلاک بھی کر سکتی ہیں یہ اتنی زیادہ ہیں پھر آپ صبر کرتے ہیں تو صبر بڑا افضل ہے لیکن اگر ہمیشہ کی زندگی ہو تو پھر صبر میں بھی کوئی فضیلت پھر آپ صبر کر بھی لیں کوئی کمال نہیں آپ کو پتا ہے حالات بدلتے ہیں اللہ کی طرف سے تنگی ہر تنگی کے بعد کیا آتی ہے آپ نے میں نے تو ہمیشہ رہنے چلو کب تک رہے گی یہ تکلیف پر کچھ عرصہ ہے ابھی ختم ہو جائے گی تو معلوم ہو موت نہ ہو تو شجاعت میں کوئی کمال موت نہ ہو تو صبر میں کوئی کمال اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ موت نہ ہو تو صحاوت میں کوئی کمال نہیں حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے ایک آدمی کو پتا ہے کہ میں نے کچھ عرصے کے بعد مر جانا ہے زندگی میری تھوڑی ہے وہ کیا کرے گا مال آئے گا دیتا جائے گا پھر میں نے تو تھوڑا سے تھوڑے عرصے بعد مر جانا ہے یہ مال سارا پیچھے رہ جائے گا اور ایک آدمی وہ ہے جس کو پتا ہے میں نے کبھی مرنا ہی نہیں میری بڑی طویل زندگی ہے جب زندگی طویل ہے میری حاجتیں بھی زیادہ ہیں مجھے ہمیشہ کھانے کی بھی ضرورت ہے پینے کی بھی ضرورت ہے پہننے کی بھی ضرورت ہے اب اس کے پاس مال آ رہا ہے اب وہ خرچ کرتا ہے تو یہ کیا ہے زیادہ کمال ہے یہ کیا ہے تو اگر موت نہ ہو تو خرچ کرنا زیادہ کمال ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر موت نہ ہو تو خرچ میں بھی کوئی کمال نہیں لہٰذا یہ جو شیر میں ندا کا لفظ آئے گا بتلائیں گے یہ حشو ہے یہ کیا ہے زائد ہے متعین ہے یہ لفظ زائد ہے اور ہے بھی حشو مفسد اس کی وجہ سے معنی کیا ہو رہا ہے خراب ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے کہا تین چیزیں آیتی ہیں کہ ان میں کوئی کمال نہیں اگر ان موت نہ ہوتی دو میں تو بات صحیح ہے لیکن تیسرے سے بات کیا ہو رہی ہے خراب ہو رہی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں حشو مفسد اور کہتے ہیں مولانا فائدہ کی قید سے احتراز کیا حشو سے بھی وہ زیادت معینہ ہے بغیر کسی فائدے کے المفسد للمانا جو فاسد کرنے والی ہے کس کو مانا کو کن ندا فی قولی جاتے گی ندا قلب سے شاعر کے اس قول میں وَلَا فَضْلَ فِيهَا اَيْفِ الدُنْيَا لِسْشُجَاعَاتِ وَالنَّدَا کوئی فضیلت نہیں ہے ان میں کوئی فضل نہیں ہے کس میں بھئی اَيْفِ الدُنْيَا دُنْيَا کے اندر لِسْشُجَاعَاتِ شُجَاعَات کے لیے وَالنَّدَا اور سخاوت کے لیے وَصَبْرِ الْفَتَح اور کس کے لیے نوجوان کے سبر میں کوئی فضیلت نہیں ہے لَوْلَا لِقَعُ الشَّاعُوبِ شعوب نام ہے مالا نام موت کا شعوب علم ہے موت کا علم نام ہے لَوْلَا لِقَعُ الشَّاعُوبِ اگر موت سے ملاقات نہ ہوتی ہی علم المنیتی منیہ موت کو کہتے ہیں یہ نام ہے موت کا شعوب بھئی جب نام ہے کس کا نام ہے منیہ موت کا تو منیہ میں تا آ رہی ہے مالا نام ہے اس میں علمیت اور تانیس دو سبب ہیں شعوب میں تو یہ غیر منصرف ہونا چاہیے تھا تو شعوبہ ہونا چاہیے کیونکہ اس پر کسرہ اور تنوین تو پھر کیوں آئی تو کہتے ہیں لِقَعُ الشَّاعُّ اِلْضَرُورَتِ اس کو جو منصرف بنایا ہے یہ کس وجہ سے ہے ضرورت شیری کی بنا پر بھئی قوافی ایک جیسے ہو جائیں وَعَدَمُ الْفَضِيلَتِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ الْمَوْتِ کہتے ہیں فضیلت کا نہ ہونا موت کے نہ ہونے کی تقدیر پر اِنَّمَا يَذْحَرُ فِي الشُجَاعَتِ یہ کس میں ظاہر ہے بہادری میں تو ظاہر ہے وَصَبْرِ اور صبر میں بھی ظاہر ہے لِتَيقُنِ الشُجَاعِ بِعَدَمِ الْحَلَاقِ اس لئے کہ یقین ہوگا بہادر شخص کو ہلاک نہ ہونے کا وَتَيقُنِ السَّابِرِ بِزَوَالِ الْمَقْرُوحِ اور نیس صبر کرنے والے کو یقین ہوگا کہ یہ مقروح جو چیز ہے یہ کیا ہے ظاہر ہو جائے گی بِخِلَافِ الْبَازِلِ مَالَهُ لیکن یہ بات ظاہر نہیں ہے کس کے اندر الْبَازِل مَالَهُ اپنے مال کو سرچ کرنے والے میں فَإِنَّهُ اِذَا تَيَقْقَنَ اس لئے کہ جب اس کو یقین ہوگا بِالْخُلُودِ ہمیشہ رہنے کا وَعَارَفَ اَحْتِيَاجَهُ الْمَالِ دَائِمًا اور اس نے پہچان لیا ہے اپنی احتیاج کو مال کی طرف ہمیشہ کے لئے کیا میں ہمیشہ کے لئے کس کا محتاج ہوں مال کا فَإِنَّ بَزْلَهُ حِينَ اِذِن اَفْضَلُ پھر اس صورت میں اس کا خرچ کرنا تو افضل ہوگا حالانکہ شاعر کہہ رہے ہیں افضل نہیں تو اس صورت میں اس کا خرچ کرنا افضل ہوگا مِمَّا اُتْ شَخْصِ اِذَا تَيَقْقَنَا بِالْمَوْتِ جس کو کس چیز کا یقین ہے موت کا یقین ہے وَتَخْلِفِ الْمَالِ جب اس کو موت کا یقین ہے اور مال کے پیچھے رہ جانے کا پیچھے چھوڑنے کا یقین ہے وَغَائِتُ اَتِذَارِهِ تو بھئی زیادہ سے زیادہ یہ جو حرشب لے کر آیا اس کا یہ عذر ذکر کیا جا سکتا ہے جو مَا ذَكَرَهُ الْأَمَامُ اِمَامُ ابن جنی جو جس کو امام ابن جنی نے ذکر کیا بھئی یہ بہت بڑے نحوی گزرے ہیں اور چوتھی صدی حجری میں بھئی تو امام ابن جنی نے ذکر کیا بھئی کیا کہ یہ جو حرشب ہے زیادہ زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ہمیشہ کی زندگی ہے تو اس میں خرچ کرنا یہ فضیلت جس اگر موت نہ ہوتی کیا کہا تو خرچ کرنے میں کوئی فضیلت اس لیے کہ خرچ کرنے والے کو یقین ہے میری زندگی بڑی طویل ہے میں جتنا بھی خرچ کر دوں نال میرے پاس ختم بھی ہو جائے پھر آ جائے گا پھر میری زندگی بڑی طویل ہے اور اس دنیا میں حالات ایک سے نہیں رہتے ہیں میں خرچ کروں فقیر بھی ہو جاؤں پھر کیا جائے گی میرے پاس دولت آ جائے گی یہ زیادہ زیادہ انہوں نے ذکر کیا تو لہٰذا اب جب اس کو پتا ہے کہ میری تو حالت پھر فقر سے کس طرف اگر فقر آ بھی جائے پھر کیا آ جائے گی یسر آ جائے گا تو اب خرچ کرنا اتنا افضل نہیں ہے وغایت اعتذاری اور حشو کا زیادہ سے زیادہ عذر جو ہے ماذا کرا ہو وہ جس کو ذکر کیا امام ابن جنی نے وہ ہوا انہ فی القلود کے قلود کے اندر وطنقل الاحوال اور احوال کے بدلنے میں کس میں اس قلود میں احوال کے بدلنے میں من عسر الہیوسن مشقق سے حسانی کی طرف ومن شدت الہ رخائن شدت سے آسودگی کی طرف ما یسکن نفوس وہ چیز وہ ہے جی وہ چیز ہے یسکن نفوس جو تسکین دیتی ہے نفسوں کو ویسہ حل البعصہ اور آسان کرتی ہے کس کو شدت کو فلا یظہر لبز للمال کسیر فضل لہذا مال کے خرچ کرنے کی زیادہ فضیلت ظاہر نہیں ہو سورت سمجھ میں آئی شاعر نے کیا کہا تھا کہ موت نہ ہوتی تو مال کا خرچ کرنے کی کوئی فضیلت حالان جس جس کی میں فقیر بھی ہو جاؤں حالات پھر بدل جائیں گے اور میں کیا بن جاؤں گا امیر بن جاؤں گا تو لہذا اس کو تو یقین ہے حالات کے بدلنے کا لہذا اس کا خرچ کرنا اتنا افضل نہیں جبکہ ایک وہ شخص ہے جس کی زندگی تھوڑی ہے بھئی اس کی زندگی تھوڑی ہے تو پتہ نہیں یہ زندگی میں حالات بھی بدلتے ہیں یا حالات ہیں تو اس کا خرچ کرنا زیادہ افضل ہوا اس کا خرچ کرنا یہ ایک صورت بنائی امام ابن جنی نے شاعر کے کلام کو صحیح کرنے کی ورنہ درست نہیں ہوتا اب افضل ہو گیا اب بات صحیح ہو گیا تو مرانا فائدت ان کی قید سے کس سے احتراط کیا تطویل سے اور حشوے مفسد سے وعنی الحشوی غیر المفسدی اور کس سے حشوے غیر مفسد سے للمانا جو معنی کو فاسد نہ کرے کہ قول ہی جیسے شاعر کا شعر ہے وَعَلَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ وَلَاكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ عَمِيُّنْ عَمِيُّنْ اور میں جانتا ہوں علم اليوم آج کا علم بھی وَالْأَمْسِ اور گزرشتہ دن قبلہ جو اس سے پہلے ہے وَلَاكِنَّنِي لیکن میں عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ اس علم سے جو کل ہوگا وَعَمِيُّنْ عَنْدْحَا ہوں کیا ہوں شاعر کہتا ہے مجھے آج کی باتیں بھی پتا ہیں گزرشتہ دن کی بھی پتا ہے لیکن کل کیا ہونے والا ہے اس کا مجھے پتا وَعَلَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ میں جانتا ہوں آج کا علم بھی وَالْأَمْسِ اور گزرشتہ دن کا بھی قبلہ ہو جو آج سے پہلے گزرا وَلَاكِنَّنِي لیکن مَا عَمِيُّنْ عَنْدْحَا ہوں آن عِلْمِ مَا فِي غَدٍ اس علم سے جو کس میں ہوگا آنے والے کل میں ہوگا فَلَفْضُ قَبْلَهُ حَشْوٌ کہتے ہیں یہ جو قبلہ ہو کا لفظ لے کر آئے یہ حشو ہے کیوں عمسی کس کو کہتے ہیں جو آج سے پہلے ہو گزرشتہ کل جب عمسی کہہ دیا تو قبلہ ہو کہنے کی ضرورت ہے تو اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا بھئی یہ زائد ہے حشو ہے لیکن کیا اسے مانا خراب ہوا مانا بھی کوئی خراب نہیں ہوا بھئی لہٰذا اس کو حشو تو ہے مفسد نہیں تو یہ حشو ہے غیر و مفسدین لیکن یہ مفسد ہے مانا نہیں وَحَاذَا بِخِلَا کہتے ہیں بھئی اس کو مفسد کیوں قرار دیتے ہو غیر مفسد حشو کیوں قرار دیتے ہو اس کو تاقید بنا دو جیسے ایک آدمی کہتا ہے اب سَرْتُهُ بِعَيْنِ میں نے اس کو دیکھا یہ آنکھوں سے دیکھا ایک کہتا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا حالانکہ دیکھنا آنکھوں سے ہی ہوتا ہے یہ کہنے کی ضرورت ہے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا سننا کانوں سے ہی ہوتا ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے کانوں سے اور لکھنا ہاتھ سے ہی ہوگا تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ تاقید کے درجے میں ہیں یہ کس کے درجے میں ہیں تاقید کے درجے میں اس لئے کہ ہو سکتا ہے مخالف سامنے والا انکار کر رہا ہو جب وہ انکار کر رہا ہے تو کلام کے اندر آپ کیا لے کر آئیں گے تاقید لے کر آئیں گے سمجھ میں آیا ہے بھئی تاقید لے کر آئیں گے تو آپ نے کہا میں نے اس کو دیکھا وہ کہے گا نہیں بھئی آپ پھر کہتے ہیں بھئی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو یہ تاقید کرو وَحَاذَا بِخِلَحَفِ مَا يُقَالُو اور یہ خلاف ہے اس کے جو کہا جائے اَبْسَرْتُهُ بِعَيْنِي وَسَمِعْتُهُ بِعُزُنِي وَكَتَقْتُهُ بِعِدِي میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا اَبْسَرْتُهُ بِعَيْنَيَّ وَسَمِعْتُهُ بِعُزُنَيَّ وَكَتَقْتُهُ بِعِدِي یہاں تو یدی ہی بنے گا فِي مَقَامِن ایسے مقام میں یَفْتَقِرُ الْتَاقِیدِ جب محتاج ہو کس کا تو تاقید کا محتاج تھے سامنے والا کیا تھا انکار کرنے والا تھا تو تاقید کی ضرورت تھی اس لئے یہ امسی قبلہ ہو ان کی طرح نہیں ہو سکتا یہاں تک پانچ انوائے کلام آپ کو بتلا دیں مساوات اجاز اخلال اتناب تطویل حشوے مفسد اور حشوے غیرے ساتھ بتلا دیں یہ تو تھا خلاصہ اجمالی کلام اب ہر ایک کی تفصیل بیان کریں گے سب سے پہلے مساوات ذکر کریں گے پھر اجاز پھر کیا اتنا مساوات کو سب سے پہلے کیوں ذکر کریں گے کہتے ہیں اس لئے کہ یہی تو میعیار ہے یہی تو پیمانہ تھا سمجھ میں آیا ہے بھئی جے المساوات اقدمہ مقدم کیا لئنہ الاصل لئنہ الاصل مقیس آلہی یہ کیا ہے اصل ہے مقیس آلہی یہ اصل ہے الاصل سے کیا مراد ہے المقیس آلہی یعنی مقیس آلہی جیسے وَلَا يَحْيقُ آیت مقیس وَلَا يَحْيقُ وَلَا يَحْيقُ وَلَا يَحْيقُ ہو تو کوئی تیرے سے چھپ نہیں سکتا ہر ایک تک پہنچ جاتا ہے تو اور کیوں کیونکہ تو رات کی طرح ہے کوئی شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے رات سے چھپ نہیں سکتا بلاخر رات کیا کر لیتی ہے اس کو پا لیتی ہے فَإِنَّكَ قَلْ لَيْلِ بِشَقْتُ رات کی طرح ہے الَّذِي هُوَ مُدْرِكِ وہ رات جو کیا ہے مجھے پانے والی ہے وَإِنْخِلْتُ اگرچہ میں خیال کروں اَنَّ الْمُنْتَعَ مُنْتَعَ اے جائے بُعْد مولانا کیا ہے ذرف ہے مولانا مُنْتَعَ اِنْتَعَ اِنْتَعَ کے معنی دور ہونا اِنَّ الْمُنْتَعَ اس لئے کہ بہت جو جائے بہت تجھ سے آنکہ تجھ سے واسع ہو اگرچہ وسیح ہی کیوں نہ ہو تجھ سے جو دوری کی جگہ ہے بڑی دور ہی کیوں نہ ہو وسیح کیوں نہ ہو پھر بھی تُو پا لیتا ہے اَيْمَوْزِ اُلْبَوْدِ آنکہ ذُو سِحَتِن اگرچہ تجھ سے دوری کی جگہ ذُو سِحَتِن وسط والی ہی کیوں نہ ہو شبہہو تشبیدی شاعر نے ممدو کو فی حال سخطی ہی اس کے غضب کی حالت میں وَحَوْلِ ہی اور اس کے دہشت زدہ کرنے کی حالت میں خوف زدہ کرنے کی جو حالت بھئی وہ جب غضب میں ہوتا ہے دہشت زدہ کرنے کی جو حالت اس پر آتتاری ہوتی ہے کس کے ساتھ تشبیدی بِاللہِ الْرَاتِ کے ساتھ قِيلَ فِي الْآَيِّتُ دیکھا جتنے الفاظ جتنا معنی اتنے الفاظ اس کو کیا کہتے ہیں بعضوں نے کہا آیت میں بھی حضب ہے اور شیر میں بھی حضب ہے تو معلوم ہوئے یہ ایجاز ہونا چاہیے مصابات علامت افتادانی اس کو رد کریں گے نہیں بھئی کہتے ہیں بھئی آیت میں کس طرح ہے قِيلَ فِي الْآَيَتِ حَذْفُ الْمُسْتَثْنَ مِنْهُ کہتے ہیں آیت میں مُسْتَثْنَ مِنْهُ مَحْزُوف ہے آیت کیسے ہے لَا يَحْيقُ الْمَقْرُ سَيِّئُوا إِلَّا بِأَحْلِ اس سے اللہ سے پہلے ہے لَا يَحْيقُ الْمَقْرُ سَيِّئُوا بِأَحَدٍ إِلَّا بِأَحْلِ کہ برا مکر کسی ایک کو بھی نہیں گھیرتا مگر اپنے احل تو دیکھا مُسْتَثْنَ مِنْهُ مَحْزُوف ہے تو یہ ایجاز ہونا چاہیے اور شیر میں بھی جوابِ شرط محزوف ہے کیسے آخر میں آیا وَإِنْ خِلْتُ اگرچہ میں گمان کروں کہ تجھ سے دوری کی جگہ وسیع ہے تو یہ ان شرط کے لئے آتا ہے اور شرط کیا چاہتی ہے جزا چاہتی ہے اور یہاں پر جزا مذکور نہیں لہٰذا بیت میں یہ بھی ایجاز ہونا چاہیے وَفِي الْبَیْتِ حُزِفَ جَوَابُ شَرْطِ اور شیر کے اندر جوابِ شرط کو حضب کیا گیا ہے فَيَقُونُ قُلُّ مِّنْهُمَا ایجازاً لَا مُسَاوَاتاً لہٰذا ہر ایک میں ایجاز ہوا نہ کہ وَفِيهِ نَظَرُ علامت افتضانی کہتے ہیں آپ کی بات درست نہیں بھئی لِأَنَّ اَعْتِبَارَ حَذْفِ رِعَایَةٌ لِأَمْرٍ لَفْزِيٍ لَا يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ تَعْدِيَتُ اَصْلِ الْمُرَادِ علامت افتضانی کہتے ہیں بھئی دیکھو لَا يَحْيقُ الْمَقْرُ سَيُّ إِلَّا بِأَحْلِهِ نہیں گھیرتا بری تدویر نہیں گھیرتی مگر کس کو اپنے احل کو اپنے کرنے والوں ہی کو معنی سمجھ میں آپ کو آیا یا نہیں آیا اور یہ جو آپ کہتے ہیں اللہ سے پہلے مستثلہ منہو محضوف ہے کہتے ہیں وہ تو نحوی بات آپ کر رہے ہیں نحوی اعتبار سے ترکیب کے اعتبار سے محضوف نکالنا پڑتا ہے لیکن معنی مراد کے سمجھنے میں یہاں کوئی اشتبا نہیں بلکہ اگر آپ کہتے ہیں اس کو نکال کر رکھ دیں گے عبارت میں بِأَحْدٍ إِلَّا بِأَحْلِهِ تو پھر اتناب ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اتناب ہو جائے گا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں وہ تو صرف ہم نحوی اعتبار سے کہ اللہ استثناء کے لئے آتا ہے اور اس کے لئے کیا چاہیے مستثناء منہو چاہیے تو ہم ترکیب کے اعتبار سے نکالتے ہیں معنی مراد کی ادائیگی کے اعتبار سے یہاں کوئی خفا نہیں دونوں میں اسی طرح ہے معنی کے محتاج وَفِهِ نَظَرٌ إِسْتَيْلْكِ عِلْمِ نَظَرْهِ مَالَانَا لِأَنَّا اَتِبَارَ حَاذَ الْحَذْفِ اس لئے کہ اس حضب کا اعتبار جو ہے رعایت لِأَمْرٍ لَفْزِيِّن یہ کس کی عمرِ لفظی کی رعایت کے لئے ہے لَا يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ جس کی طرح محتاج نہیں ہے جس کی طرف محتاج نہیں ہے تادیتُ اصلِ مرادی اصلِ مراد کی اصلِ مراد کی ادائیگی میں بھی احد نکالنے کی ضرورت ہے آگے شرط کے جزا نکالنے کی ضرورت ہے ضرورت ہی نہیں حَتَّى لَوْ سُرْحَ بِهِ اگر اس کی تصریح کر دی جائے لَقَانَ اِتْنَا بَنْ تو پھر کیا بن جاتا اتنا بل تطویلا بلکہ کیا بن جاتی بل حَشُون بلکہ کیا ہوتا حَشُ بلکل زائد ہوتا ضرورت کے بارے وَبِلْ جُمْلَتِ اور مجموعِ خلاصِ کلام یہ لَا نُسَلِّمُ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے اَنَّا لَفْزَ الْآَيَتِ وَالْبَيْتِ نَاقِسُنَانَ اصلِ مرادی کہ آیت کے لفظ اور شیر کے الفاظ وہ اصلِ مراد سے کم ہیں یہ تسلیم نہیں اگر برنا تو اجاز ہو جائے گا وَالْعِجَازُ زَرْبَانِ اجاز دو قسم پر ہے مولانا اجاز القصر وہوہ ما لَيْسَ بِحَسْنَّهُ لَكُمْ فِي الْقِسَاتِ حَيَاتِ اجاز دو قسم پر ہے مولانا ایک اجاز القصر ہے اور ایک اجاز الحضف ہے اجاز القصر وہ ہے جس میں حضف نہ ہو اجاز الحضف وہ ہے جس کے اندر حضف ہو وَالْعِجَازُ زَرْبَانِ اجاز دو قسم پر ہے اجاز القصر وہوہ ما لَيْسَ بِحَسْفِن جس کے اندر حضف نہ ہو جو حضف کے ساتھ نہ ہو جیسے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاتِ حَيَاتِ بھئی اجاز کہتے کس کو ہیں لفظ کھوڑے ہوں اور مانا اجاز قصر کے مثال وَلَكُمْ فِي الْقِسَاتِ حَيَاتِ اور تمہارے لئے قصاد کے اندر زندگی ہے فَإِنَّ مَعْنَاهُ كَثِيرٌ اس کا معنی کیا ہے بہت زیادہ ہے وَلَفْظُهُ وَيَثِيرٌ اور اس کے لفظ کیا ہے لفظ بڑے تھوڑے ہیں لفظ تھوڑے ہیں معنی بہت زیادہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاتِ حَيَاتِ معنی اس کا یہ ہے مولانا کہ اگر انسان کو پتا ہو کہ میں فلاں کو قتل کر دوں گا تو مجھے بھی کیا کیا جائے گا قتل کیا جائے گا تو یقینا یہ اس شخص کے قتل سے باز رہے گا اس شخص کے قتل سے باز رہے گا تو دیکھو قصاد کی وجہ سے بہت سے قتل نکختم ہو جاتے ہیں کیونکہ قاتل قتل اس وجہ سے کرتا نہیں تو قاتل کو بھی قتل کر دیا جاتا اور مقتول بھی قتل ہو جاتا تو دونوں کی زندگی کیا ہوئی بچ گئی تو قصاد کے اندر حیات ہے دیکھو کتنی لمبی تقریر کرنا پڑے قصاد میں تمہارے لئے قصاد میں بھئے دیکھو ایک شخص ایک آدمی کو قتل کرتا ہے دوسرے کا بھائی اٹھتا ہے اس کو قتل کرتا ہے اس کے اور رشتیدار اٹھتے ہیں اس کو قتل کرتے ہیں ان کے رشتیدار اٹھتے ہیں وہ ان کو قتل کرتے ہیں یا عرب نے ایک ایک شخص کے قتل پر پوری پوری بستیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے تو اگر قصاد ہوتا تو پھر دیکھو زندگی بن جاتی کیا ہوتی تو قصاد میں زندگی ہے مالانا قصاد میں زندگی کہتے ہیں یہ تین چار لفظ ہیں اب معنی کیا ہے قصاد میں زندگی اس لئے کہ اگر قاتل کو یہ پتا ہو کہ میں اس کو دوسرے کو قتل کر دوں گا تو پھر بعد میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا تو یہ اس کو قتل نہیں کرے گا اس کے قتل سے باز رہے گا تو جب یہ قتل سے باز رہا تو وہ بھی بچ گیا اور یہ خود بھی بچ گیا معلوم بہا قصاد میں کیا ہے ان دونوں کی زندگی ہے وَلَا حَذْفَ فِيهِ اور اس کے اندر حضف بھی نہیں حضف بھی نہیں لَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ تمہارے لئے قصاد میں کیا ہے اس میں حضف بھی نہیں بھئی حضف تو ہے جار مجرور آ رہے ہیں جار مجرور کیا چاہتے ہیں مطالق چاہتے ہیں یہ کسی سے مطالق ہوتے ہیں تو وہ تو نکالنا پڑے گا آپ کہہ رہے ہیں حضف ہی نہیں ہے علامت ابتدانی یا اے صاحبِ تلخیص کہتے ہیں بھئی اس کا اعتبار نہیں ہے وہ تو نحوی ترکیب کو درست کرنے کے لئے ہم نکالتے ہیں ورنہ تو یہاں حضف معنی مراد پوری طرح عدا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا معنی مراد پوری طرح عدا ہو رہا ہے آپ کو کوئی حضف نکالنے کی ضرورت نہیں یہ بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی وَذَلِكَ اور مَانَ وَذَلِ اس لئے یہ دونوں لِأَنَّ مَانَاهُ اس کا معنی یہ ہے اَنَّ الْإِنسَانَ اِذَا عَلِمَ جب انسان کو یہ پتا ہو اَنَّهُ مَتَا قَتَلَ ختلہ جب وہ قتل کرے گا تو وہ قتل کر دیا جائے گا تو یہ بات اس کو دعوت دینے والی ہوگی اس بات کی طرف اللہ یقدم علی القتل کہ وہ اقدام پیش قدمی نہ کرے قتل پر فرتفع بالقتل اللہ دی ہوا القصاص تو اٹھ گیا اس قتل کے ساتھ جو کیا تھا جو قصاص میں ہوا بھئی وہ قتل جو کس میں تھا قصاص میں ہوا اس قتل کی وجہ سے اٹھ گیا بہت سے لوگوں کے قتل بہت سے لوگوں کے قتل اٹھ گئے بازہم لبازن باز کو یعنی باز کا باز کو قتل کرنا یہ سب ختم ہو گئے جب اس کو پتا تھا کہ مجھے بھی قتل کیا جائے گا وَقَانَرْتِفَعُ الْقَتْلِ حَيَاتًا لَهُمْ اور یہ قتل کا اٹھ جانا یہ ان لوگوں کے لئے کیا ہے زندگی ہے وَلَا حَذْفَ فِيهِ اس عبارت میں مَلَا نَا کوئی حَذَف بھی نہیں ہے اَيْلَيْسَ فِيهِ حَذْفُ شَئِين اس کے اندر کوئی ایسی حضف بھی نہیں ہے ایسی چیز کا حضف بھی نہیں ہے مِمَّا يُعَدَّ بِهِ اَصْلُ مُرَادِ جس کے ساتھ کیا ادا کیا جائے اصلِ بھئے اصلِ مُرَاد والا کوئی لفظ یہاں پوشیدہ ہے نہیں الفاظ سارے وَا اعتبار بھئے وہ جو جار مجرور کا متعلق ہے وہ کہتے ہیں جار مجرور رعایت لِعَمْرِ لَفْزِيين وہ تو رعایت کس کی رعایت سے ہے عمرِ لفظی کی اعتبار سے ہے حَتَّى لَوْزَ كَرَلَكَانَ تَطْوِيلًا اب یہاں تک اگر اس کو ذکر کر دیتا تو کیا بن جاتا تطویل بن جاتی اب دیکھو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ عَيَاتٌ یہ مختصر الفاظ ہیں جس میں یہ بتلانا مقصد تھا کہ قتل کا بدلہ قتل ہونا چاہیے زخم کا بدلہ زخم ہونا چاہیے تو قتل کا بدلہ قتل ہوگا تو اس میں تمہارے لئے زندگی ہے اسی معنی کو عربوں نے بھی ادا کیا تھا مختصر ترین الفاظ سے اور انہوں نے کیا لفظ بنائے تھے انہوں نے کہا تھا عرب کیا کہتے تھے اب قرآن کی فصاحت کا پتہ چلے گا مولانا اور ان عربوں کی فصاحت کا پتہ چلے گا عربوں نے کہا تھا قتل وہ زیادہ نفی کرنے والا ہے کس کی قتل یہ القتل سے ہر قتل نہیں مراد وہ قتل مراد ہے جو قصاصن ہو کیا ہو تو وہ قتل جو قصاصن ہو وہ زیادہ نفی کرنے والا ہے کس کی قتل کی معلوم ہوا قصاص میں کسی کو قتل کرنا یہ قتل کی کیا کر دیتا ہے زیادہ نفی کرتا ہے کس کے مقابلے میں ترکِ قتل کے مقابلے میں یعنی ایک ہے ترکِ قتل ایک ہے قتل قصاصن کس کے اندر زیادہ قتل کی نفی ہوگی قتل میں قصاص میں جو قتل کیا جائے تو دوسرا بھی قتل اور اگر قصاص میں قتل ترک کر دیا جائے تو پھر تو دوسرا قتل کر دیا تو زیادہ نفی کی صورت میں ہوئی قتل کی قصاص یہ معنی سمجھ میں آیا بھئی تو ایک ہے قرآن کا کلام بھئی وَلَكُمْ فِي الْقِسَاثِ خَيَاتِ اور ایک عربوں کا کلام ہے الْقَتْلُ انْفَالِ الْقَتْلِ قرآن کا کلام بہتر ہے اس سے چھ سات وجوہات ذکر کریں گے بھئی پہلی وجہ پہلی وجہ یہ کہ اس قرآن کے الفاظ تھوڑے ہیں اس کے الفاظ زیادہ ہیں قرآن کے خروف تھوڑے ہیں اور ان کے حروف کیا ہیں بھئی ان کے حروف ذرا گینو بھئی الْقَتْلُ انْفَالِ الْقَتْلِ جی چودہ کئی اقوال ہیں علامہ کے معلوم ہوا کتنے الفاظ ہیں چودہ الفاظ ہیں اس کے اندر حروف ہیں مولانا اس کے آگے پھر حساب دست سے اوپر چلا گیا یہ بار مسئلہ نہ ہو چودہ حروف ہیں ٹھیک ہے بھئی اب قرآن کے حروف ذرا گینو بھئی سولا ہے بھئی وَلَكُمْ کو کیوں ملاتے ہو وَلَكُمْ کے مقابلے میں انہوں نے کوئی لَكُمْ کہا ہے فِلْقِسَاتِ حَيَاتِ تم دیکھو صرف فِلْقِسَاتِ ساتھ میں حیات ہے بس دست سے اوپر آئی صرف گنو بھئی بارہ خروف بارہ نہیں ہے بھئی پھر گن لو سیل کے ساتھ حیات ان بارہ ہیں دیکھئے بس بھئی بس خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ دیکھو بھئی میں آپ کو گنواتا ہوں ایک ایک گنیں فِلْقِسَاتِ حَيَاتٌ فَا لَام کاتب کو نہ دیکھو فِلْ میں نے یا علی پڑھا کہیں فِلْ یا کو میں نے پڑھا تلفز کیا یہاں پر علیف پر کیا سیدھا فَا فَا کا کسرہ اور لام کو ملا رہا ہوں فِلْقِسَاتِ فِلْ تلفز کا اعتبار ہے کتابت کا اعتبار نہیں مولانا اچھا فَا ایک لام دو قَاف فَاد علیف فَاد اچھا حَا یا علیف نو تا نون تنوین تنوین کا نون جارہ کتنے ہو گئے اور عربوں کے دیکھو ہم نے اپنی تنوین ہی ملائی اس کو بھی نہیں چھوڑا تلفز میں چونکے آ رہی تھی اور عربوں کے کتنے ہیں چودہ تو کس کے کام ہوئے قرآن کے الفاظ کام ہوئے ایک وجہ یہ مولانا نیز دوسرا سبب بھئے کہ اس کے اندر مطلوب پر تصریح کی گئی ہے بھئے اس کلام سے مقصد کیا ہے زندگی ہے کیا ہے زندگی مطلوب ہے یہ خساس کا مطلوب کیا ہے زندگی اور یہ وہ حیاتن ہے اور حیاتن کا لفظ کس میں آ رہا ہے قرآن کی آیت میں تو آ رہا ہے عربوں والے میں آ رہا ہے بھئے تو خساس کا مقصد تھا زندگی اور وہ زندگی مذکور ہے قرآنی عبارت میں نہ کہ عربوں کی عبارت تیسرا بھئے حیاتن کے اندر تنوین آ رہی ہے اور تنوین آپ میں پڑھا ہے کبھی تعظیم کے لئے آتی ہے اور کبھی نو بتلانے کے لئے آتی ہے تو مانا یہ مولانا تعظیم کے لئے ہو حیات تمہارے لئے قصاص میں ایک عظیم زندگی ہے بھئے اور یہاں القتل انفال القتل یہاں عظمت والی بات ہے بھئے نہیں یہ تنوین نو کے لئے بناو تمہارے لئے قصاص میں ایک نو کی حیات ہے ایک نو کی زندگی ہے اور وہ کیا ہے بھئے وہ قاتل اور مقتول کے زندگی ہے کس کے قاتل اور کیوں قاتل مقتول بھی بچ گیا اور قاتل بھی بچ گیا کتنے فائدے ہوئے ایک قلت خروف ایک نصال المطلوب ایک تنکیل لتعظیم اوی نوعیت یہ ایک ہی ہے کتنے ہوگئے تین چوتھا فائدہ قرآن کا کلام عام ہے کوئی جگہ بچی نہیں جہاں پر یہ کلام صادق نہ آئے دنیا کا کوئی بھی قصاص اٹھا لیں گے مرانا جہاں بھی قصاص لیا جائے یہ قصاص میں زندگی ہوگی قصاص میں کیا ہوگی لیکن عربوں کا قول ہے قتل کی زیادہ نفی کرتا ہے اور قتل کبھی کبھا قصاصن ہوتا ہے کبھی ظلمن ہوتا ہے تو قصاص کو تو یہ شامل ہے لیکن جو قتل ظلمن ہو وہ قتل کی نفی کرتا ہے یا اس کو اور بڑھاتا ہے وہ تو قتل کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی قتل دو قسم پر کبھی ظلمن اور قصاصن جو ہے وہ تو انفال القتل ہے لیکن ظلمن انفال القتل تو قرآن کا کلام عام ہے ہر فرد کو شامل جبکہ عربوں کا کلام عام نہیں ہر فرد کو شامل نیز قرآن کے کلام چارت بجے ہو گئیں پانچویں بجا قرآن کے کلام میں تقرار نہیں عربوں کے کلام میں تقرار ہے وہاں پر القتل القتل دو دفعہ رہا ہے اور جو کلام مشتمل بر تقرار ہو اس سے افضل ہے وہ کلام جس مشتمل بر تقرار نہ ہو نیز مولانا فی القصاص حیات یہ کسی تقدیر کا محتاج نہیں یہاں کوئی لفظ محضوف نہیں مکالنا پڑتا جبکہ القتل انفال القتل میں محضوف کی ضرورت پڑتی ہے کیوں انفا اس میں تفضیل ہے اور اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں یا من اضافت یا الفلام یہاں نہ من ہے نہ الفلام ہے نہ اضافت تو اس کے لئے ہمیں من اور مجرور نکالنا پڑے گا تفضیل نیر مولانا نیر مولانا یہ چھٹی وجہ ساتھ وجہ قرآن کے کلام میں صفت سنات مطابقت ہے سنات تضاد ہے سنات تباق ہے وہ کیا دو الفاظ جن کا معنی جو الفاظ جو ایک گسرے کے ضد ہوں وہ استعمال ہوئے کیسے حیات آیا اور ایک قصاص آیا تو مجموع اعتبار سے ان دونوں کے درمیان ضد ہے کیسے کیونکہ قصاص میں قتل ہوتا ہے اور قتل مخالف ہے کس کے خیات کے تو یہ دونوں کیا ہوئے ایک دوسرے کی زدین ذکر ہوئے تو زدین کو ذکر کرنا کیا کہلاتا ہے سباق سنت سباق اور اس کلام میں خود سنا جاتا ہے سات وجہ ذکر کی مالانا ایک قلت خروف ایک تصریح علی المطلوب ایک تنکیر لتعظیم عوین نوعیت اور ایک عام ہونا اور پانچوں کیا تقرار اس میں نہیں ہے اور چھٹا کیا ہے محضوب نے نکال نکال پڑتا اور سنت تباق دیکھ آواز کیوں نہیں نکلتے چھین اونچا کہہ دیتے کیا ہو جاتا شان میں کمی آجاتے کچھ وَفَضْلُهُ اَيْ رُجْحَانُ قَوْلِهِ تَعَلَا وَلَكُمْ فِي الْقِسَاثِ حَيَاتٌ عَلَى مَا كَانَ عِندَهُمْ اور اس کی فضیلت یعنی راجحیت اللہ کے اس قول کی وَلَكُمْ فِي الْقِسَاثِ حَيَاتِ عَلَى مَا كَانَ عِندَهُمْ اس کلام پر جو عربوں کے پاس ہے اَوْ جَزَ قَلَامٍ فِي حَاذ المعنی مختصر ترین کلام اس معنی کے اندر وَهُوَ قَوْلُهُمْ اور وہ ان کا یہ قول ہے الْقَتْلُ آنفَالِل قَضَد اس پر اس کے فضیلت ہے مالانا یہ قرآنی کلام کو بِقِلَّتِ حُرُوفِين کس کے ساتھ قلت ہے قلت ہے حُروف کے ساتھ مَا يُنَاظِرُهُ اس کے جو اس کے مقابل میں ہے جو بِالمقابل ہے اس سے حُروف اس کے کیا کام ہیں اَئِلْ لَفْزُ الَّذِي يُنَاظِرُ قَوْلَهُمْ یعنی وہ لفظ جو مقابل ہے عربوں کے قول الْقَتْلُ اَنْفَلِلْ قَتْل بَئِ بَتْلَا رہے ہیں وَلَّكُمْ کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ وَلَّكُمْ ان کے مقابل ہے انہوں نے کوئی ایسا ذکر نہیں کیا تھا البتہ فِي الْقِسَارِ یہ حیات انہوں اس کے مقابل ہے مِنْهُ اَيْمِنْ قَوْلِهِ تَعْلَى تو اس کے حروف کام ہیں مَالَا نَا الْقَتْلُ اچھا یہ مِنْ بیان ہے مَالَا نَا مَا کا مِنْ ہے یعنی وہ جو مقابل ہے کس کے قَتْلُ اَنْفَلِلْ قَتْل کے بھئی کس میں سے کہتے ہیں مِنْهُ اَيْمِنْ قَوْلِهِ تَعْلَى یعنی کہ اللہ کے قول میں سے وَلَكُمْ فِي الْقِسَارِ حَيَاتٌ وَلَكُمْ فِي الْقِسَارِ یہ قول جو مقابل ہے الْقَتْلُ اَنْفَلِ الْقَتْلِ اللہ کے کلام میں سے جو مقابل ہے کس کے الْقَتْلُ اَنْفَلِلْ اور وہ کیا ہے فِي الْقِسَارِ حَيَاتٌ فِي الْقِسَارِ وَلَكُمْ مقابل نہیں ہے وَمَا يُنَاظِرُهُ مِنْهُ وَقَوْلُهُ تَعْلَى اور وہ جو اس کے مقابل ہے کیا ہے اللہ کا فِي الْقِسَارِ حَيَاتٌ وہ کیا ہے فی القصہ سے صرف یہ ہے و لکم نہیں لئن لکم زائدن على معنی قولہم القتل عن فال القتل اس لئے کہ لکم کا لفظ زائد ہے اس معنی پر جو کہ ان کے قول القتل عن فال القتل کا تھا فحروف فی القصہ سے حیاتن فی القصہ سے حیاتن کے اندر حروف جو ہیں فحروف فی القصہ سے حیاتن فی القصہ سے حیاتن کے جو حروف ہیں مات تنوینی تنوین کے ساتھ احد عاشرہ گیارہ ہیں و حروف القتل عن فال القتل القتل عن فال القتل کے حروف اربعات عاشرہ وہ چودہ ہیں آن الحروف الحروف الملفوزتا کون سے حروف مراد ہیں بھئی جن پر تلفز ہو ازیل ایجاز ہو یہ تعلق بلا عبارت اس لئے کہ ایجاز کا تعلق عبارت سے ہوتا ہے اولا بالکتابتی اور کتابت سے وَالنَسِ عَيْوَبِنْنَسِ عَلَى الْمَطْلُوبِ یعنِ الْحَيَاتِ اور تصریح کرتے ہوئے دیکھئے بن نس نکال کر بتلایا کہ اس کا عاطف بقلت ان پر ہو رہا ہے اور مولانا تصریح کرتے ہوئے کس پر فضیلت ہے بن نس تصریح کے ساتھ عَلَى الْمَطْلُوبِ کس پر مطلوب پر تصریح ہے اللہ کے کلام میں اور وہ کیا ہے یعنِ الْحَيَاتَ حَيَاتَ وَمَا اور اس فضیلت ہے مولانا یہ بھی عاطف ہے بن نس پر ہوئے بِمَا يُفِيدُهُ تَنْكِرُ وَحَيَاتِ ان ساتھ اس کے جس کا فائدہ دے رہی ہے حیات کی تنکیر حیات کا نکرہ ہونا جس چیز کا فائدہ دے رہا ہے بھئے اس کے ساتھ فضیلت حاصل ہے حیات کی تنکیر کس چیز کا فائدہ دے رہی ہے منت تعظیم یعنی کہ تعظیم کا لِمَنْعِ اس لئے بوجہ منع کرنے کے اے منع القصاص قصاص کے منع کرنے سے ایاہم کن کو قاتل کے اولیاء کو بھئے اَمَّا كَانُوا عَلَيْهِ جس پر وہ لوگ تھے مِن قَتْلِ جَمَاعْتٍ بِوَاحِدَتٍ یعنی کہ ایک جماعت کو قتل کرنا واحد کے بدلے میں بھئے قتل یہ جو قصاص ہے ان عربوں کو قاتل کے اولیاء کو روکتا ہے اس چیز سے جس پر وہ لوگ تھے جس رویش پر وہ لوگ تھے اس سے کیا کرتے والا ہے یہ یہ روکنے والا ہے وہ کیا رویش تھی خود مِن بیان ہے مَا كَانَا مَلَا نَا مِن قَتْلِ جَمَاعْتٍ بِوَاحِدِينَ یعنی ایک جماعت کا قتل تھا ہوتا تھا کس کے مقابلے میں ایک کے بدلے میں فَحَسَلَ لَهُمْ فِي حَاذَ الْجِنْسِ پس حاصل ہوا ان کے لئے اس جنس کے اندر بھئی جنس سے کیا مراد ہے مِنَ الْحُکْمِ یعنی کہ حکم بھئی اس سے مراد قِسَاس ہے قِسَاس کیا ہے ایک جنس سے حکم ہے ایک نوع حکم ہے پس حاصل ہوا ان کو اس جنس جنس سے یعنی کہ حکم میں آنِ الْقِسَاسَ یعنی کہ قِسَاسَ خود بتلا دیا یعنی کہ قِسَاس میں حَيَاتٌ عَظِيمَةٌ کیا حاصل ہوئی حَيَاتِ اَوْمِنَ النَّوْعِيَتِ اس کا حطب مِنَتَّ یا وہ چیز جس کا فائدہ دیا حیات کی تنکیر نے یعنی کہ نوعیت نے نوعیت کی اعتبار سے فضیلت ہے اَيْ لَكُمْ فِي الْقِسَاسِ نَوْمِنَ الْحَيَاتِ یعنی تمہارے لئے قِسَاس میں ایک نوع کی کیا ہے زندگی ہے وَهِي الْحَيَاتُ الْحَاسِلَةُ لِلْمَقْتُولِ یہ وہ زندگی ہے جو مقتول کو حاصل ہوتی ہے اَيْ لَذِي يُقْصَدُ قَتْلُهُ جس کے قتل کا ارادہ کیا جاتا ہے وَالْقَاتِلُ اَيْ لَذِي يَقْصُدُ الْقَتْلَ اور وہ زندگی جو کس کو حاصل ہوتی ہے قاتل کو یعنی وہ جو ارادہ کرتا ہے قتل کا بل ارتدائے عن القتل ساتھ باز رہنے کے کیسے تو قتل سے باز رہے گا تو قاتل بھی بجے گا مقتول بھی لِمَقْانِ الْعِلْمِ بِلْاِقْتَسَاسِ کیوں رکے گا کیونکہ لِوجود مکان بمانے وجود کے کیونکہ اس کو بدلہ لینے کے وجود کا علم ہے بدلہ لینے کے علم ہے اقتصاد مانا بدلہ لینا مجیسو مولانا وجود چل رہی تھی وجوہ فضیلت قرآن کی آیت کی کس پر کلامِ عرب پر تین وجوہ ذکر کر دیئے انہوں نے چوتھی وجہ کیا ہے وَتْتِرَادِهِ اور اس کی فضیلت ہے اس کے عام ہونے کی وجہ سے اَيْوَلِقَوْنِ قَوْلِهِ اور اس وجہ سے کہ اللہ کا یہ قول جو ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ مُتْتَرِدًا یہ کیا ہے عام ہے اِذِلِ اقتصاد مُتْلَقًا سَبَبٌ لِلْحَيَاتِ اس لئے کہ اقتصاد مُتْلَقًا بدلہ لینا مُتْلَقًا کس چیز کا سبب ہے زندگی کا بخلاف القتل بخلاف قتل کے فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَنْفَا لِلْقَتْلِ اس لئے کبھی کبھار قتل وہ قتل کی زیادہ نفی کرنے والا ہوگا قل لزی علا وجہ القصاد جیسے کہ وہ قتل جو کس طریقے پر ہو جو قتل بھی قصاد کے طریقے پر ہو وہ اور قتلوں کی نفی کرتا ہے وَقَدْ يَكُونُ أَدْعَا لَهُ اور کبھی کبھار قتل وہ زیادہ طلب کا دعوت دینے والا ہوتا ہے قتل کو کل قتل ظلمان جیسے کیا ہے قتل ظلمان قتل کروگے تو اس سے تو حیات نہیں آئے گی بلکہ اس سے تو اور قتل آئیں گے تو یہ عام نہ ہوا عربوں کا کلام وَخُلُوِهِ عَنِ التَّقْرَارِ نیز مولانا کلام اللہ جو ہے وہ خالی ہے کسے تقرار سے بخلاف قولہم بخلاف عربوں کے قول فَإِنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى التَّقْرَارِ القَتْلِ اس لیے کہ اس میں تقرار قتل ہے قتل دو دفعہ رہا ہے لفظ وَلَا يَقْفَا اور یہ بات مخفی نہیں ہے اَنَّ الْخَالِ عَنِ التَّقْرَارِ اَفْضَلُ مِنَ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهِ کہ وہ جو تقرار سے خالی ہو وہ افضل ہوتا ہے اس سے جو تقرار پر مشتمل وَإِلَّمْ يَقُنْ مُخِلًّا بِالْفَسَاحَتِ اگرچہ یہ بات مُخِلْ بِالْفَسَاحَتَ نہیں فصاحت میں کوئی خلل نہیں آرہا لیکن بارال ایک فضیلت کی وجہ ہے وَاسْتِغْنَائِهِ عَنْ تَقْدِيرِ مَحْضُوفِ جو ایک کلام آیت جو ہے بے پرواہ ہے محضوف کی تقدیر سے یعنی یہ وہاں پر کسی کو محضوف مقدر ماننے کی ضرورت نہیں ہے بخلاف قول ہم بخلاف کس کے قول کے عرب کے قول کے فَإِنَّ تَقْدِيرَهُ اس لیے کہ اس کی تقدیر یہ ہے مولانا الْقَتْلُ انْفَا لِلْقَتْلِ مِنْ تَرْقِهِ یہ مولانا انْفَا اس میں تفضیل ہے اور اس کی لیے مِنْ لانا پڑے گا یہاں قتل زیادہ نفی کرنے والا ہے قتل سے کس کے مقابلے میں مِنْ تَرْقِهِ تَرْقِهِ قَتْلِ صورت بھی سمجھا رہی ہے یا نہیں بھئی تو قصاد دیکھو ایک ہے قصاد میں قتل کرنا اور ایک ہے تَرْقِ قَتْل کرنا کس سے قتل کی نفی ہوگی قتل قصاد میں اس کو پتہ مجھے قتل کر دیا جائے گا تو وہ قتل نہیں کرے گا اگر اس کو پتہ مجھے چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تو وہ یقیناً کیا کرے گا قتل کرے گا جیسے کہ یہاں پر نظام چل رہا ہے مولانا وَالْمُتَابَقَتُ اور اسی طرح وَبِالْمُتَابَقَتِ یعنی کہ مُتَابَقَت کی وجہ سے فضیلت ہے اَيْوَبِ اجْتِمَالِهِ عَلَى صَنَاتِ الْمُتَابَقَتِ اس لئے کہ بوجہ مشتمل ہونے آیت کے یا قلام اللہ کے عَلَى صَنَاتِ الْمُتَابَقَتِ کس سنت پر صنتِ مُتَابَقَتِ صنتِ تِبَاقِ بَئِ وَحِيَ الْجَمْ وَبَعِنَ مَعْنَيَنِ مُتَقَابِلَيَنِ یہ جمع کرنا ہے دو ایسے معانی کا جو آپس میں کیا ہو مُتَقَابِلَيْنِ ہو فِي الْجُمْلَتِ مَجْمُوعِ اعتبار سے کل قِسَاثِ وَالْحَيَاتِ جیسے کہ قِسَاث اور حیات ہیں قِسَاث اگرچہ حیات کی زد نہیں لیکن قِسَاث میں قتل ہوگا اور قتل زد ہے کس کی حیات تو اس قتل کی وجہ سے قِسَاث بھی جمعہ کیا ہوا زد ہوگیا کس کی حیات کی یہ تو ایک قسم تھی ایجاد کی جس میں اس کو ایجاز الغفر کہتے ہیں جس میں الفاظ کھوڑے ہوں اور مانا زیادہ دوسری ایجاد الحذف ہے وہ ہوا مَا يَقُونُ بِحَذْ فِشَئِ ایجادِ حذف وہ ہے جس کے اندر کبھی ایک لفت حذف ہوگا کبھی جملہ حذف ہوگا اور کبھی کبھا جملے سے بھی زیادہ حذف ہوگا بھئی کلام ہے مختصر تو لازمی بات ہے اس میں کچھ حذف ہے وہ حذف یا تو جوزے کلام ہوگا یا یا جملہ ہوگا یا جوزے جملہ ہوگا یا جملہ ہوگا یا اکثر منال جملہ ہوگا جوزے جملہ جیسے والاں نا کبھی کبھا بار مزاق محذوف ہوگا جیسے وَسْعَلِ الْقَرْيَا قرآن میں آتا ہے اے وَسْعَلْ اَحَلَ الْقَرْيَا بستی سے پوچھیں یعنی بستے والاں سے تو مزاق محذوف ہے کبھی کبھا بار محذوف محذوف ہے جیسے یہ شاعر کہتا ہے اَنَا بَنُ جَلَا جَلَا تو جملہ ہے تو یہاں پر جملہ نکرہ کی صفت بنتا ہے معلوم ہوئے اس کا محذوف نکرہ رجلن محذوف ہے اَنَا بَنُ رَجُلِن جَلَا آگے آئے گا معلومہ کبھی کبھا بار صفت محذوف ہوگی جیسے کَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُوذُ قُلَّ سَفِينَةٍ اَيْ سَفِينَةٍ صَحِيحَةٍ ایک بادشاہ موسیٰ علیہ السلام اور صدر علیہ السلام اکٹھے جا رہے تھے انہوں نے کشتی توڑ دی حضرت صدر علیہ السلام نے اس میں عیب پیدا کر دیا ہر سالم کشتی کو توڑ دیتا ہے اور یہ بیچارے غریبوں کی ہے تو میں نے کیا کیا اس کو توڑ دیا عیب پیدا کر دیا اور وہ عیب والی کشتی نہیں لیتا تو بچ جائے گی ان کی کشتی تو دیکھو صفت حضف کی وَعِجَازُ الْحَذُفِ اور دوسری قسم اَيْجَازُ الْحَذَفَ وَهُوَ مَا يَكُونُ بِحَذْفِ شَيْئِن جو کس کے ساتھ وہ حضف ہے شَيْئِ کے ساتھ وہ حضف اجاز القصر پر آتف ہے وَالْمَذُوفُ اِمَّا جُزْ اُجُمْلَتِن اور مَذُوفِ یا تو جُزِ جُمْلَةَ ہوگا عُمْدَةً کَانَ اَوْ فَضْلَةً چاہے ہو کلام میں عمدہ ہو یعنی کیا مُسْنَ دِلَةً ہو یعنی کلام کا اہم رکن ہو اَوْ فَضْلَةً یا کیا ہو زائد ہو مولانا فَضْلَةً ہو مُضَعْفُن تو یہ ترقیب بتلا رہے ہیں بَدَلُن مِن جُزْ اِجُمْلَةٍ اوپر آیا نا وَإِمَّا جُزْ اُجُمْلَةٍ جُزْ اِجُمْلَةٍ جُزْ اِجُمْلَةً حضف ہوگا ہم جی یا تو جُزْ اِجُمْلَةً حضف ہوگا وہ کیا ہوگا مُضَعف اور یہ مُضَعف ترقیب میں بدل واقع ہو رہا کس ہے جُزْ اِجُمْلَةً جُمْلَةً جی احل مُضَعف مَضُعف اَوْ مَوْصُوفُن یا مَضُعف کیا ہوگا مَوْصُوف جیسے کہتا ہے آنا بنو جلا 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 جملہ ہے مولانا جلا ظاہر ہوا جلا کیا ظاہر ہوا یا تو وہ خود ظاہر ہوا یا اس نے ماملہ اس نے ماملے کو ظاہر کیا 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 ظاہر کیا یعنی لازمی بھی ہو سکتا ہے متحدی بھی ابن جلا مولانا یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ شخص جس کا ماملہ واضح ہو جس کی بات چھپی ہوئی نہ ہو جس کی بات چھپی ہوئی نہ ہو تو وہ شخص جس کا ماملہ واضح ہو اس کو کہتے ہیں ابن جلا لیکن جلا تو ہے جملہ اور جملہ تو لہٰذا اس کے لئے کیا نکالنا پڑے گا موصوف ماہ قبل میں نکالنا پڑے گا تو وہ کیا ہوگا رجلن جلا میں اُس شخص کا بیٹا ہوں جس کا ماملہ خوب ظاہر ہے خوب ظاہر ہے اور طلاع السنایہ طلاع السنایہ کہتے ہیں وہ شخص جو مشکل امور کو سرانجام دینے والا ہو وہ شخص جو مشکل امور کو سرانجام دینے والا ہو مشکلات کو جھیلنے والا ہو باہمت شخص ہو اس کو کہتے ہیں طلاع السنایہ طلاع مبالغہ ہے طالعہ کے اندر بھئی تو دیکھئے ہمارا نا آنا بنو جلا جلا سے پہلے کیا نکالنا پڑے گا رجلن نکالنا پڑے گا آنا بنو رجلن جلا تو محضوب کون ہوا محضوب یا صفت محضوب یہی بات کیا محضوب محضوب ہوگا جیسے آنا بنو جلا وَتَلَّا عُسْتَنَ آیا یہ آتف ہے ہمارا نا ابن پر میں بیٹا ہوں ابن جلا اس شخص کا جس کا معاملہ کھلا ہوا ہے وَتَلَّا عُسْتَنَ آیا اور میں خوب چڑھنے والا ہوں پہاڑی در راستوں پر تَلَّا عُسْتَنَ آیا سمجھ میں ہے بھئی جی مَتَعْضَعُ الْعِمَا مَتَعْرِفُونِي جب میں اپنا امامہ رکھ دوں گا اتار دوں گا تاریف ہونی تو تم مجھے پہچان لوگے اب دیکھئے ترجمہ الفاظ کے معانی بتلا رہے ہیں شاید از علامت از سنیہ سنیہ کہتے ہیں الْعَقَبَة گھاٹی کو پہاڑی راستہ دشوار گزار راستہ سنایا جمع ہے کس کے سنیہ کی اور سنیہ کس کو کہتے ہیں گھاٹی پہاڑی راستہ دشوار گزار وَفُلَانُن تَلَّعُ السَّنَایا اور فُلَان کیا ہے یوں کہتے ہیں فُلَانْ تَلَّعُ السَّنَایا ہے اَيْرَقَابٌ لِسِعَابِ الْأُمُورِ یعنی سوار ہونے والا ہے مشکل امور پر سعاب جمع ہے ساب ان کی مشکل امور پر سوار ہونے والا ہے یعنی مشکلات کو جھیلنے والا ہے شورت ماننا سمجھ میں آرہا ہے بھئی تلعہ کا مانا بھئی سوار ہونا چڑھنے والا خوب سوار ہونے والا ہے اَسْتَنَایا دشوار گزار پہاڑی راستوں پر یہ تو لفظی ترجمہ تھا پہاڑی راستوں پر خوب چڑھنے والا ہے اور مانا کیا ہے مشکل امور کو سرنجام دینے والا ہے فَقَوْلُوْهُ جَلَا جُمْلَةُن مَاتِن شائر کا جلا کہنا یہ جملہ ہے وَقَاتْ صِفَتًا لِمَحْذُوفِن یہ کیا واقع ہوا ہے محذوب صفت واقع ہوا ہے محذوب کے لئے اَنَا بُنُوْ رَجُلِن جَلَا میں اُشَفْتَ بیٹا ہوں جَلَا اَن کَشَفَ اَمْرُهُ جس کا معاملہ خوب ظاہر ہوا تو دیکھو اَن کَشَفَ اَمْرُهُ معاملہ ظاہر ہوا یعنی فیلِ لازمی کے معنی بھی کر سکتے ہیں جلا اور کَشَفَ الْأُمُورَ یا مَنَا نَا متعدی بھی کر سکتے ہیں اُسْنے امور کو کھول دیا ہے معاملات کو کھول وَقِيلَ اور بعضوں نے کہا جَلَا هُنَا عَلَمُن بعضوں نے کہا جلا جملہ نہیں ہے یہاں پر عالم ہے آدمی کا نام ہی جلا رکھ دیا حُذِفَتْ تَنْوِين تَنْوِين حَذَفَ ہے بِعْتِبَارِ أَنَّهُ مَنْقُونُ عَنِ الْجُمْلَةِ اس لیے کہ یہ مَنْقُونَ عَنِ الْجُمْلَةِ جملہ ہے یعنی حکایت ہے یہ کیا ہے حکایت ہے اور حکایت میں تبدیلی نہیں کی جاتی آنِ الْفِعْلَ مَا زَمِيرِ یعنی یہ فیل مَا زَمِير کے ہے بھئی جب جملہ ہے پورے جملے کو اٹھا کر کسی کا نام رکھ دیا تو یہ کیا ہوگا فیل میں اس میں زمیر ہوگی یا زمیر نہیں ہوگی جملے کے اندر لازمی بات ہے فائل کی زمیر ہوگی لَا عَنِ الْفِعْلِ وَحْدَهُ یہ اکیلہ فیل سے معدول نہیں منقول صرف فیل سے نہیں ہے اگر صرف فیل سے منقول ہوتا تو پھر یہ کیا ہوتا بھئی معلوم ہوا جلا پھر مبنی ہے پھر کیا ہے مبنی ہے جملہ ہے نا جملہ جب کسی کا نام رکھیں گے تو مبنی کی طرف اور اگر فیل اکیلہ فیل ہوتا زمیر کے بغیر کسی کا نام رکھتے تو پھر وزنیں فیل آجاتا اور وزنیں فیل آجاتا تو اس میں ہم دیکھتے یہ وزن فیل کے آپ نے نح میں پڑا ہے وزنیں فیل غیر منصرف ہونے کا سبب بنتا ہے لیکن شرق کیا ہے وہ وزن خاص ہونا چاہیے فیل کے ساتھ اسم میں نہ پایا جائے لیکن اگر اسم میں پایا جاتا ہے تو شروع میں کیا نہ چاہیے اتینہ میں سے کوئی حرف آنا چاہیے یہاں اتینہ میں سے کوئی حرف ہے جلا کے شروع میں نہیں اور یہ جلا وزن خاص ہے فیل کے ساتھ خاص بھی نہیں لہٰذا یہ منصرف ہوگی ان کے سامنے جو ہے ایک بادشاہ آگے اس سے ایک بادشاہ ہے جو لے لیتا ہے ہر کشتی کو غصباً بغصب کرتے ہوئے ہر صحیح سفینے کو تو یہاں صحیح سفینے صفت محضوب ہے او نحویہا یا اس جیسے کوئی اور صفت محضوب نکال لیں کسلیمتین جیسے کیا نکال لیں کل سفینتین سلیمتین سالم سفینہ او غیر معیبتین یہ نکال لیں ہر ایسا سفینہ جو عیب والا بھئی یہ صفت نکال لیں کیوں نکال لیں بدلیل ما قبلہو کیونکہ اس میں ما قبل آیت میں کیا آیا وہو قولہو یہ قول تھا فَعَرَدْتُ عَنْعِبَهَا میں نے ارادہ کیا کہ اس میں کیا پیدا کر دوں عیب معلوم ہوا وہ بادشاہ عیب والی کشتی سالم کشتی صحیح کشتی لیتا ہے غیر عیب والی اور سلیم اور صحیح کشتی لیتا ہے جو عیب والی ہے اس کو نہیں لیتا تو اس سے مطابق کوئی صفت آپ نکال لیں لِدلالتِ ہی کیونکہ یہ دلالت کا رئیس بات پر اَنَّ الْمَلِكَ قَانَ الْاَيْا اَخُضُ الْمَاعِبَاتَا کہ بادشاہ جو ہے معیب کشتی نہیں لیتا حالہ والمرام واللہ والم بھی حقیقت السلام